افیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں سیبین الطاهرین وصحبه الكرام المتقین المخلصین وعلا جمیع عیمت السلف الصالحین والاولیاء والعلماء العاملین وعلينا معهم اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبْعُوا النُورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعْهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صدق اللہ مولانا العظيم محترم مشایخ علماء کرام اور اشاک غلامان مصطفى صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم اور بالخصوص جمیع حاضرین و حاضرات اور سامعین و سامعات اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم مرکزی جماعت اہل سنت برطانیہ کے زیر احتمام برمنگم کی اس مرکزی مسجد میں ایک ایسی عظیم الشان کانفرنس میں حاضر ہیں جسے تین عنوان دیئے گئے ایک عنوان مقام مصطفى ہے دوسرا عنوان اس مقام مصطفى ہی کی ایک شان ہے ختم نبوت مصطفى صلی اللہ علیہ وسلم اور تیسرا عنوان اس عقیدہ سہیہ کی صحیح تعبیر ہے اور وہ ہے اہل سنت والجماعت میں اس عظیم الشان کانفرنس کے نقاط پر مفکر اسلام حضرت اللامہ پیر سید عبدالقادر شاہ صاحب جیلانی کو اور مرکزی جماعت اہل سنت کے اکابرین میں سے بالخصوص حضرت اللامہ پیر سید زاہد حسین شاہ صاحب کو حضرت اللامہ احمد نصار بیک صاحب کو پھر مرکزی جماعت اہل سنت کے موجودہ صدر حضرت اللامہ قاضی عبداللطیف صاحب کو اور جماعت کے جمی قائدین کارکنان اور مخلصین و خادمان سب کو سمیم قلب سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور بطور خاص پیر طریقت حضرت خاجہ صاحب زادہ پیر نقیب الرحمان صاحب دامت برکاتہ وہ اچانک برطانیہ پہنچے اور میں نے انہوں نے ملاقات کی خواہش ظاہر کی اور میں نے اس کانفرنس میں شرکت کی خواہش ظاہر کر دی اور وہ بلا تعمل تشریف لائے اور پھر ہزار ہا عظیم علماء کرام اور مشایخ ایزام اور خدام سنت مصطفیٰ اور علم برداران دین مصطفیٰ جو آج اس کانفرنس میں جمع ہیں اور جو اس کیرونک کا باعث بنے ہیں وہ سب صد بار مبارک بات کے مستحق ہیں اسی طرح برمنگم کی سینٹرل موسک جس کے عظیم الشان حال میں نہائیتی خوبصورت حال میں یہ کانفرنس منقد ہو رہی ہے میں ان کی پوری انتظامیہ کو اور ان کی منیجمنٹ کانسل کو بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ یہ سعادت ان کے حصے میں اللہ رب العزت نے لکھ دی میں نائنٹیز کے اوائل زمانے میں ایک بار یہاں خطاب کے لئے آیا تھا جب ڈاکٹر خالد علوی صاحب یہاں خطیب تھے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور اس کے بعد آج یہ دوسری بار خطاب کا موقع وقت چونکہ بہت قلیل رہ گیا اور تصور یہ تھا بلکہ تیہ یہ تھا کہ اس طرح کا احتمام ہو جائے گا کہ گفتگو کے لئے خالص دو گھنٹے مل جائیں تاکہ میں مضمون مکمل کر سکوں مگر وہ ایسا ہو نہ سکا اور خاص طور پہ علامات احمد رسار بیک صاحب کا جو خطاب تھا بڑا عظیم جس میں صدق اور اخلاص اور درد اور اہل سنت کے لئے بڑا درد بڑا ان کا پیغام اگر میرے نام کو مائنس کر دیا جائے تو پھر میں خوش ہوں تو وہ بہت دلپذیر خطاب تھا اور وہ ہمیشہ بہت عظیم کلام کرنے والے اور سوئے ہوں کو بیدار کرنے والوں میں اب بلا تاخیر اگر تشکر اور امتنان کی رسم میں کوئی نام رہ گیا ہو تو میرا نقص اور بشریت کا ایک علامت سمجھتے ہوئے نظر انداز کر دیجئے اب ہم بلا تاخیر موضوع کی طرف آتے ہیں میرے ذمہ آج کی کانفرنس میں جو موضوع ہے وہ مقام مصطفیٰ ہے اس کا تحفظ کیسے ہوگا وہ عقیدہ صحیحہ سے ہوگا اس صحیح عقیدے کو سمجھنا اسے اپنانا اور اس کے فروغ و اشاعت پر تن مندن لگا دے سمی مقام مصطفیٰ اور عقیدہ اہل سنت ان دو موضوعات کو یکجا کروں گا اپنی گفتگوں میں تاکہ حضرت مولانا بوستان علی قادری صاحب کی طرح یہ موضوع بھی ایک گلستان بوستان بن جائے ہم بات شروع کرتے ہیں قرآن مجید کی آیاء کریمہ کا سورہ آراف کی ایک آیاء کریمہ کا آخری حصہ میں نے تلاوت کیا جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اور یہ آیت شروع ہو رہی ہے اللذین یتبعون الرسول النبی الامی اللذی یجدونہ مکتوب رندہم فی التورات والانجیل یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحلو لہم الطیبات ویحرمو علیہم الخبائض وَيَدْعُ عَنْهُمْ اِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالِ الَّتِي قَانَتْ عَلَيْهِمْ یہ سب آقا علیہ السلام کے اصاف و کمالات بیان کیے گئے ہیں اور یہ آیاء کریمہ ان چند آیات میں سے ہے جو جامع جامع الاصاف اور جامع الکمالات نبویہ ہیں حضور علیہ السلام کے ان اصاف و کمالات کو بیان کر کے اللہ رب العزت نے آخر پہ ایمان کے مفہوم کو سمجھا دیا ہے اور اسے ایک عقیدہ بنا دیا ہے فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ جو لوگ اس رسول پر ایمان لائیں گے جس کی ذات و صفات کا اور ذات و کمالات کا ذکر ہم نے اوپر کیا ہے جو رسول بھی ہیں نبی بھی ہیں امی بھی ہیں جب رسول بھی کہ دیا اور نبی بھی کہ دیا پھر امی ساتھ کہنے کی ضرورت کیا ہے یہ مقام مصطفیٰ سمجھانے کے لئے ہے اس لئے کہ جب رسول ہوئے تو اللہ رب العزت کی تمام رسالات کے حامل ہو گئے انسانیت کی طرف جب نبی کہا تو اللہ کی طرف سے عطا کردہ تمام علوم و اخبارات غیبیہ کے حامل ہو گئے تو امی کی ضرورت کیوں پیش آئی امی اس لئے کہا کہ لوگوں کو پتا چلے کہ جتنے کمالات علم میں اخلاق میں فکر میں فہم میں معرفت میں جتنے کمالات اس رسول اور اس نبی کی ذات میں دیکھتے ہو ان میں کوئی ایک کمال بھی قص بھی نہیں ہے سب وحبی ہے یہ معنی ہے امی کا یعنی وہ دنیا میں کسی سے نہیں پڑے نہ انہوں نے کسی استاد سے سیکھے نہ کسی کتاب سے پڑے یہ سارے اصلاً ان کو باری تعالی کی بارگاہ سے نصیب ہوئے بعض لوگوں نے مقام مصطفیٰ کو نہ سمجھتے ہوئے لفظ امی کا ترجمہ کرتے ہوئے کسی نے انپر لکھ دیا معاذ اللہ کسی نے ایلیٹریٹ لکھ دیا ایسے لکھنے والے سے بڑا نہ کوئی انپر ہے کائنات میں نہ کوئی ایلیٹریٹ ہے وہ ذات وہ ذات حضور علیہ السلام کو امی فرما رہی ہے آپ کے مرتبہ علم کو بتانے کے لئے کہ کسی سے نہیں پڑا وَعَلَّمَكَ مَا عَلَمْ تَكُنْتَ عَلَمْ خود اللہ نے آپ کو علم دیا وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَزِزِينَ اور تم ان کو ایلیٹریٹ کہہ رہے ہو اور انپر کہہ رہے ہو یہ مقام علم کا اظہار ہو رہا ہے الْأُمِّ اور یہ اُمِّ میں اصل کا معنی ہے قرآن کو اُمُّ الْكِتَاب کہتے ہیں سورہ فاتحہ کو اُمُّ الْكِتَاب کہتے ہیں کہ سارے قرآن سارے قرآن کے علوم کو ایک صورت میں جمع کر دیا اس لیے یہ پورے قرآن کی اُم ہے اس طرح اولین و آخرین ساری کائنات کے علم جس ذات میں جمع ہو جائیں وہ ذات اُمی کہلاتی ہے اسی طرح جس طرح سورہ فاتحہ قرآن کی اُمی کتاب اور مکہ کو اُمُّ الْكُرَا کہا مکہ کو اُمُّ الْكُرَا کہا یعنی کُرہِ اَرْضِی پر سب سے پہلے جس گھر کو جس شہر کو اللہ نے بنایا جس اصل سے کائنات کی ابتدا ہوئی وہ اُمُّ الْكُرَا ہے اسی طرح جس ذات سے اس کائناتِ خلق کی عالمِ امر اور عالمِ خلق سب کی ابتدا ہوئی اور جو نورِ اول کے طور پر ظہور پذیر ہوا اس کا نام محمدِ مصطفیہ ہے اس کو اُمی کہتے ہیں یعنی مکہ اس لیے اُمی ہے شہروں میں کہ اس سے ساری کائنات پھوٹی اور تاجدارِ کائنات اس لیے اُمی ہیں کہ اس سے سارے انبیاء کی نبوتیں پھوٹی سب کی رسالتیں پھوٹی انسانیت کے کمال پھوٹے ساری کائناتِ خلق کا وجود حضور کے نور سے پھوٹا یہ اصلُل کائنات ہیں اس لیے کہا اس کو عام رسولوں اور نبیوں کی طرح نہ سمجھنا یہ اُمی ہے کہ اس کے چشمے سے سب کچھ پھوٹا ہے یہ اصلِ نبوت ہے یہ اصلِ رسالت ہے یہ اولُل انبیاء ہے یہ اولُل رسول ہے سب اس میں سے نکلے تو جس کو اولُل انبیاء اور اولُل رسول بنایا تو حقیقت یہ ہے کہ جو اپنی حقیقت میں اول ہو وہی آخر ہوا کرتا ہے جو حقیقت میں اول ہو وہی آخر ہوتا ہے اس میں بعدیت نہیں ہوتی تو جس طرح اس نے اپنی ذات کو ہوا الاول ورآخر کی شان دی ہوا الاول اولیت اور آخریت اس کی اپنی ذات کے لائق بنائی فرمایا محبوب وہی شان آپ کو دی ہے آپ کو امی بنایا تاکہ ہوا الاول کی شان ظاہر ہو جائے کہ ہر شیئر کی اصل مصطفیٰ ہیں اور آپ کو خاتم النبیین بنایا تاکہ آخر بھی آپ ہی ثابت ہو جائے تو اولیت اور آخریت کی شان آقا علیہ السلام کے اس لقب میں پھر آگے اصاف بیان کیے اصاف بیان کرتے چلے آئے کہ ان کے اصاف و کمالات تورات میں بھی ہیں انجیل میں بھی ہیں اور یہ لوگ دیکھتے اور پڑھتے ہیں اور پھر فرمایا کہ یہ امر بالمعروف عامر بھی ہیں معروف کے لیے ناہی بھی ہیں منکر کے لیے اور صرف پیغام دینے والے اور امر و نحی فرمانے والے نہیں بلکہ یہ محلل بھی ہیں محرم بھی ہیں یہ صرف شارع نہیں یہ شارع ہیں کچھ کہہ دیں تو وہ شریعت بن جائے منع کر دیں تو شریعت بن جائے جس ڈھب سے کھڑے ہو جائیں وہی شریعت سنت بن جائے جس ڈھب سے بیٹھیں وہ شریعت ہو جائے جس ڈھب سے چلیں وہ شریعت ہو جائے اگر مسکرہ دیں وہ شریعت ہو جائے کہہ دیں شریعت ہو جائے رک جائیں شریعت ہو جائے یہ وہ ذات ہے وہ نبی جن کا اٹھنا بیٹھنا بولنا چلنا کلام سکوت حرکات و سکنات ہر ہر انگ اور ہر ہر ڈنگ اس سے خدا کا دین بنتا ہے اس سے خدا کا دین بنتا ہے لہذا اور فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَات پاک چیزوں کو حلال کر دیتے ہیں اب یہاں ایک نکتہ ذہن میں رکھ لیں اگر وہ پہلے ہی طیب ہیں اگر وہ پہلے ہی طیب تھیں تو ان کو حلال کرنے کی ضرورت کیا طیب تو پہلے حلال ہوتا ہے وَيُحِرِمُ عَلَيِّمُ الْخَبَائِث اور اگر وہ پہلے ہی پلید ہیں تو انہیں حرام کرنے کی ضرورت کیا پلید پہلے ہی حرام ہوتی ہے اب قرآن نے کیا کہا فرمایا اشیاء کی اپنی اصل اور ماہیت میں مت جاؤ کہ وہ طیبات میں سے ہیں یا خبائث میں سے ہیں اس رسول کا فیصلہ شریعت ہوگا اس لیے یہ نہیں فرمایا وَيُحِلُّ لَتْطَيِّبَات کیا فرمایا نہیں فرمایا کہ طیبات کو حلال کرتے ہیں وہ لاکھ طیب ہوتی پھریں جب تک زبانِ مصطفیٰ سے نہ نکلے کہ یہ حلال ہے وہ حلال ہو نہیں سکتی وہ طیب ہو کر بھی حلال نہیں ہو سکتی لاکھ پلید ہوتی پھریں جب تک زبانِ مصطفیٰ نہ کہہ دے کہ یہ حرام ہے کوئی شئے حرام ہو نہیں سکتی تو ہلت و حرمت کسی شئے کی اصل ماہیت پر اس کا مدار نہیں کہ وہ طیب ہے یہ خبیس مدار ہلت و حرمت کا زبانِ مصطفیٰ پر ہے ارے جسے حلال کہتے وہ حلال ہے جسے حرام کہتے وہ حرام ہے تو گویا شریعت جان نہ ہو تو مصطفیٰ کے لبوں کو دیکھا کرو لب جو کہتے وہی شریعت بن جاتی ہے یہ ہے یہ ہے مقامِ مصطفیٰ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ جو لَهُم کہا تو مطلب ہے کہ انہیں پابند کر دیا جن کے لیے یہ طیبات کو حلال کہہ دیں گے وہ اگر انہوں نے حلال نہ کہا تھا تو وہ طیب ہو کر بھی امت کے لیے حلال نہ ہوگی جن کو یہ حرام کر دیں گے وہی حرام ہوگی تو مدارِ حِلَّتِ عُرْمَتِ زُبانِ مصطفیٰ پر ہے اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام آیا غلامی کی زنجیروں کو توڑنے کے لیے اور ناروہ بوجھ کندوں سے اتارنے کے لیے یہ بات حق ہے یہ بات حق ہے مگر حلال ہم سے ونناس تک غلامی کی زنجیروں کو توڑنا اور کندوں پہ پڑے ہوئے ناروہ بوجھوں کو اتارنا یہ پورے قرآن نے اس وصف کی نسبت اسلام کی طرف نہیں کی اس وصف کی نسبت اسلام کی طرف ہمیں کونسپٹ اپنے ذہنوں سے نہیں قرآن سے لینے چاہیے پیغمبر اسلام کی طرف کی ہے فرمایا وَيَادَعُواْ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ اس رسول کی شان یہ ہے جو ناروہ بوجھ لوگوں اور امتوں اور ملتوں کے گندوں پر تھے وہ بوجھ اتارنے والا یہ رسول ہے وَالْعَغْلَى اللَّتِ كَانَتْ عَلَيْهِمْ اور جن ناجائز غلامی کی اور ظلم کی زنجیروں میں انسانیت جکڑی ہوئی تھی ان زنجیروں کو توڑنے والا مصطفیٰ ہے چونکہ حضور نے توڑا سو یہ شان اسلام کو مل گئی چونکہ حضور نے بوجھ اتارے سو ہم اسلام کی طرف منصوب کرتے ہیں مگر سمجھنا یہ ہے کہ اصلاً یہ کام کیا کس نے اسلام الگ سے تو نہیں آیا نا انسانیت کی طرف تو آقا نے فرما دیا جس چیز کو یہ اسلام ہے وہی اسلام ہو گیا آقا نے جس شے کو فرما دیا یہ اسلام ہے وہی اسلام ہو گیا یہ نکتہ سمجھیں آقا نے جس کتاب کو فرما دیا جس کتاب کو یہ قرآن ہے بس وہ قرآن ہو گیا ہمارے پاس قرآن کے قرآن ہونے کی اور شہادت کیا ہے یہ مقامِ مصطفیٰ اگر مقامِ مصطفیٰ نہیں سمجھو گے تو مسلمانی کبھی صحیح نہیں ہوگی اسی چیز نے امت کو مار ڈالا ہے غارِ حیرہ سے اترے میرے آقا اور آتے ہی اقرآ بسم ربک اللذی خلق پانچ آیات پڑھ دی اب صحابہِ کرام جو اس وقت صحابہ ابھی نہیں بنے تھے لا محالہ مکہ کے باشندوں نے پوچھا یہ کیا ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں سنا رہے ہیں ہم نے تو یہ کلام کبھی نہیں سنا پوچھا نا بولیے ان کے پوچھنے پر کہ یہ کیا ہے نیا کلام ایک عجیب کلام ہے اس کے جواب میں میرے آقا نے فرمایا یہ قرآن ہے اللہ کا کلام ہے جو مجھ پہ نازل ہوا اب یہاں بڑی توجہ سے میرا ایک سوال ہے وہ سوال یہ ہے کہ جب آپ نے فرمایا یہ قرآن ہے یہ جملہ قرآن تھا یا حدیث تھی کہ یہ قرآن ہے یہ تو ان پانچ آیتوں میں کوئی چھٹی آیت نہیں آئی یہ تو آیت نہیں ہے اس مقام پر پانچوں آیتیں سنا دی پوچھا آقا یہ کیا ہے قرآن ختم ہو گیا یہاں پر پہلی وئی آقا یہ کیا ہے میرے آقا نے فرمایا یہ قرآن ہے یہ جو جملہ فرمایا یہ قرآن ہے جس کو ماننے والے مسلمان ہو گئے اور نہ ماننے والے کافر رہے یہ جملہ قرآن ہے یا حدیث ہے بولیے حدیث رسول ہے نا کہ یہ قرآن ہے تو جنہوں نے مان لیا تو انہوں نے قرآن کا قرآن ہونا پہلے مانا یہ حدیث مصطفیٰ کا سچا ہونا پہلے مانا انہوں نے پہلے کیا مانا سنیں میں سمجھانا چاہتا ہوں مقام مصطفیٰ انہوں نے پہلے کیا مانا آج لوگ تقرار کرتے ہیں ہمیں قرآن کافی ہے اور کسی حدیث اور سنت کی حاجت نہیں ایسا کہنے والا بدترین کافر و ملحد ہے کہ صرف قرآن کافی ہے کسی حدیث کی ضرورت نہیں یہ کلام خود قرآن نے نہیں کہا الہم سے وناس تک پورے قرآن بھی کہی نہیں کہ قرآن کہے صرف میں کافی ہوں ارے جو بات خود قرآن نہیں کہتا آپ وہ قرآن کے موں میں کیوں ڈالتے ہیں وہ جملہ قرآن نے کبھی نہیں کہا کہ صرف قرآن صرف میں کافی ہوں جو بات قرآن نے نہیں کہی ہم کون ہوتے ہیں اس بات کو کہنے والے تو آقا نے فرمایا یہ قرآن ہے تو پہلے انہوں نے کس کو مانا یہ قرآن اس جملے کو مانا جب اس جملے کو مانا تو حدیث پر ایمان ہو گیا تو اس حدیث پر ایمان لانے نے انہیں قرآن تک پہنچا دیا تو ایون قرآن کو قرآن ماننا حدیث مصطفیٰ زبان مصطفیٰ کا موتاج ہے وہ مقدم ہے اسی طرح سعی بخاری میں جو واقعہ ہے کوئے صفا کا جب آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تم سے کہوں کہ پہاڑ کے بچے لشکر ہے تم پہ حملہ کر دے گا تو مان لوگے یہ بھی سعی بخاری میں ہے سب نے کہا ہم مان لیں گے کیوں مان لوگے اس لیے کہ آپ سچے ہیں اس لیے کہ آپ صادق اور امین سچے ہیں تو مان لیں گے فرمایا اگر مجھے سچا مانتے ہو تو تمہیں بتاتا ہوں کہ خدا ایک ہے یہ چھوٹے بتوں کی پوجہ چھوڑ دو ایک خدا ہے سو جو مان گئے وہ مومن ہو گئے اب سوال پیدا ہوتا ہے خدا ایک ہے یہ خبر ہے یہ کیا ہے یہ خبر ہے اور حضور نے فرمایا پہلے ٹیسٹ کیا اگر یہ کہوں کہ لشکر آ رہا ہے حملہ کر دے گا تو مان لوگے ٹیسٹ کیا کہ مجھے مانتے ہیں پہلے یا نہیں میری سچائی کو مانتے ہیں کہ نہیں جب جواب دیا ہاں آپ کو سچا مانتے ہیں تب سچا ماننے والوں کو خدا کے ایک ہونے کی خبر دی اگر وہ کہہ دیتے آپ کو سچا نہیں مانتے تو حضور ان کو وہ خبر ہی نہ دیتے جب وہ حضور کو سچا ہی نہیں مان رہے تو انہیں خدا کے ایک ہونے کی وہ کہتے جب ایک چھوٹی سی بات ہے لشکر کی جب وہ میری بات کہ لشکر آ رہا ہے پار کے بیچے وہ نہیں مانتے جو محسوس ہے مبصر ہے دیکھی جانے والی چیز ہے لمحے بعد دیکھ لوگے کہ لشکر آیا یا نہیں تو جب یہ چھوٹی سی بات نہیں مانتے تو اس خدا کے ایک ہونے کی خبر تمہیں کیا دینی ہے تمہیں اس قابل ہی نہیں تو انہوں نے حضور کو سچا مانا تو پھر آقا نے خبر دی کہ خدا ایک ہے تو خدا کا ایک ہونا یہ خبر ہے تو مخبر کون ہے مخبر کون ہے الرسول النبی الامی آقا علیہ السلام مخبر ہیں تو مجھے بولیے اگر خبر پر یقین کرنا ہو تو خبر پر ڈائریکٹ یقین ہوتا ہے یا پہلے مخبر پر یقین ہوتا ہے پہلے مخبر کو سچا مانتے ہو تب اس کی دی ہوئی خبر کو مانتے ہو خبر توحید ہے اور مخبر کی شان رسالت ہے مخبر مصطفیٰ ہے اور خبر جس کی دی جا رہی ہے وہ خدا ہے مقام مصطفیٰ یہ ہے کہ خدا کو وہی مانتا ہے جو پہلے مصطفیٰ کو مانتا ہے اگر کسی کی طبیعت میں بوجھ آئے بوجھ آئے تو فتوہ مجھ میں جو چاہے لگا دے مگر بات دلیل سے کر رہا ہوں دلیل سے سنو گا خدا کو صرف وہی مانتا ہے جو پہلے مصطفیٰ کو مانتا ہے یہ ہے رسالت اور توحید کا تعلق توحید اس کی وحدانیت اور اس کا ہونا نہ کسی نے دیکھا نہ سنا نہ چکھا نہ چھوا وہ تو نہ محسوسات میں سے ہے نہ معقولات میں سے ہے نہ حواس اس کی خبر دیتے نہ عقل خبر دیتی ہے نہ وجدان اس کی خبر قطی دیتا ہے قطی خبر تو انسان کا علم تو فارغ ہو گیا آپ نے آنکھ سے پوچھا وہ ہے اس نے کہا میں نے تو دیکھا نہیں کان سے پوچھا اللہ ہے اس نے کہا میں نے تو کبھی سنا نہیں زبان سے پوچھا ہے اس نے کہا میں نے تو چکھا نہیں ناک سے پوچھا ہے اس نے کہا کبھی سنگا نہیں ہاتھ سے پوچھا ہے اس نے کہا کبھی چھوا نہیں ہوا سے خمسہ پہلے ذرائع علم جواب دے گئے اکل سے پوچھا میں تفصیل میں نہیں جاتا ہوا سے خمسہ باطنی اکل کے سارے ذرائع جواب دے گئے کہ نہ میرے تخیل میں کبھی آیا نہ میرے تصور میں کبھی آیا نہ وہ حصے مشترک میں کبھی آیا نہ میرے وہم میں آیا نہ خیال میں آیا تو میں تو نہیں جانتا کہ ہے یا نہیں تو وجدان سے پوچھا اس نے کہا مجھے کیا خبر میں بھی پنجابی میں کہتے ہیں اگ سگ کیا اگ سگ کچھ اگ سگ حواظ سے لیتا ہوں کچھ عقل سے لیتا ہوں یہ دونوں بند ہو جائیں تو مجھے کیا خبر کہ کون ہے کون حاضرینِ محترم جب خدا کے ہونے کی خبر انسان کے پاس نہ تھی نہ ہے نہ کوئی ظاہری شہادت ہے نہ کوئی ذریعہ علم ہے تو خدا کے خدا ہونے کا کس نے بتایا زبانِ مصطفیٰ نے تو مصطفیٰ کا مقام یہ ہے اسلام میں کہ آپ نے فرما دیا وہ ہے ہم نے مان لیا ہے فرما دیا ایک ہے ہم نے کہا ایک ہے وہ جو جو بتاتے گئے ہم مانتے چلے گئے ارے ایمان کا مطلب یہ ہے کہ مصطفیٰ کو مانو پھر جو جو منواتے جائیں مانتے جاؤ جو جو چھوڑاتے جائیں چھوڑتے جاؤ اگر یہ ماہیت آگئی تو اس کو ایمان کہتے ہیں اگر یہ ماہیت اور کیفیت نصیب ہو گئی اس کو ایمان کہتے ہیں سعی بخاری اور مسلم میں متفق علیہ حدیث ہے سعی بخاری اور مسلم میں متفق علیہ حدیث ہے آقا علیہ السلام عرفات سے آئے ہیں مینا کے میدان میں کڑے ہیں متفق علیہ بخاری مسلم کی اور خطبہ دے رہے ہیں مینا میں آقا علیہ السلام اور خطبے کے دوران صحابہ اکرام سے پہتے ہیں شہر مکہ کی طرف اشارہ کر کے کہ یہ کون سا شہر ہے شہر مکہ کی طرف اشارہ کر یہ کون سا شہر ہے اب دیکھئے آج ہم کتنا گر گئے ہیں مقام مصطفیٰ کی معرفت سے کتنا دور ہو گئے ہیں ہمارے عقائد میں کتنی گرد آ گئی اور ہم نے توحید کے نام پر کتنی جہالت جمع کر لی مقام مصطفیٰ صحابہ اکرام کے عقیدے سے سمجھو آقا اشارہ فرما کے کہتے ہیں یہ کون سا شہر ہے کیا صحابہ اکرام سوہ لاکھ صحابہ ہیں حجت الودا ہے ان کو معلوم نہیں تھا کہ یہ مکہ ہے بولیے کسی ایک صحابہ ہی نہیں کہا یا رسول اللہ یہ مکہ ہے یہ ہے صحابہ کا عقیدہ اور یہ ہے عدب سوہ لاکھ صحابہ سے پوچھ رہے ہیں یہ کون سا شہر ایک نے جواب میں نہیں کہا یا رسول اللہ یہ مکہ ہے جس میں جسارت نہ ہو وہ عقیدہ صحابہ کا عقیدہ ہوتا ہے زبان چپ ہو گئی جس میں نیرہ عدب اور سکوت ہو وہ عقیدہ صحابہ کا ہوتا ہے اس کو اہل سنت کا عقیدہ کہتے ہیں صحابہ نے معلوم ہے کیا کہا واللہ عالم ورسول ہے کعبہ سامنے وہیں سے آئے ہیں تواف کر کے آئے ہیں تین دن پہلے وہیں سے آئے ہیں وہیں سے ایرام باندھ کر آئے ہیں وہیں سے ایرام باندھ کر آئے ہیں کہتے ہیں اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے کوئی جواب نہ دیا پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ کون سا مہینہ ہے حج کر رہے ہیں حج میں اپنی طرف سے نہیں سنا رہا کوئی خبر بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے اور کئی طرق سے بخاری مسلم نے کئی بار روایت کی ہے متفق علیہ اور متفق علیہ سے جو ثابت ہو وہ خبر اور علم قطع ہوتا ہے قرآن کی نسکی مانند پھر پوچھتے ہیں آقا علیہ السلام یہ کون سا شمہینہ ہے وہیں ایرام باندھ کے کھڑے ہیں منا میں عرفات سے آئے ہیں منا میں حج ہو رہا ہے تو نہیں معلوم کہ یا رسول اللہ یہ حجت الویدہ ہے کسی ایک صحابی نے نہیں کیا آقا یہ حجت الویدہ ہے واللہ ورسولہ عالم اللہ اور اللہ کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں ایسے ہاتھ جوڑ دیا آقا حضور آپ ہی بہتر جانتے ہیں آپ ہی بہتر جانتے ہیں عقیدہ صحابہ کے عمل سے لو پھر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں آج کون سا دن ہے آپ نے بھی حد کر دی تاکہ قیامت تک لوگوں کو عقیدے کی سمجھ آ جائے ہم کیا جھک مارتے پھرتے ہیں اگر عقیدہ صحابہ سے لے لیں ساری فرقہ بندیاں ختم ہو جائیں جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے نا کہ امت ایک جگہ ہو جائے ایک جگہ ہو سکتی ہے امت مگر پہچانو کہ نکتہ ارتکاز کیا ہے وہ ایک نکتہ چاہ ہے جس پر جمع ہو جائیں ہم اس نکتے کی تلاش میں سرگردان ہیں اس کی معرفت چاہیے تو فرمایا آج کون سا دن ہے نہیں معلوم کہ مینہ میں کھڑے ہیں قربانی ہونے والی ہے کل عرفات سے چلے رات مزدلفہ گزاری ایک صحابی سوہ لاکھ صحابہ میں سے نہیں کہتا یا رسول اللہ آج دس زلحج ہے کوئی نہیں کہتا اللہ ورسول اللہ وآلماکہ سونے ہاں تو جان سونے ہاں سونے ہاں سب کچھ تینوں پتا ہے سونے ہاں سانوں کچھ نہیں پتوں جان یہ آقا کا یہ یہ صحابہ نے جو تئیس برس تربیت فرمائی انہیں یہ عقیدہ آتا کیا یہ بات ہو گئی اب اس کے بعد یہی حدیث متفقل ہے دوسری روایت پھر کسی نے ان سے پوچھا یہ بخاری اور مسلم کی یہ بھی متفقل ہے کسی نے پوچھا کہ تمہیں پتا تھا کہ یہ مکہ ہے تمہیں علم تھا کہ یہ ذل حجہ ہے تمہیں علم تھا کہ آج یہ یوم نہر ہے اور تم بولے کیوں نہیں بتایا کیوں نہیں قربان جائیں صحابہ کرام کو انہوں نے جواب دیا وہ سن لو وہاں سے عقیدہ عقیدہ اہل سنت صحابہ سے اس طرح لیا گیا ہے اسلام کا عقیدہ اس طرح آیا ہے جو اس سے ہٹ کر جو کچھ ہے وہ بدات اور خرافات ہیں اور وہ دلالات ہیں جو اس سے ہٹ کر وہ گمرائیاں ہیں تو پوچھا آپ نے پتا تھا کیوں جواب نہیں دیا صحابہ کرام کہنے لگے خدا کی قسم پتا تھا یہ مکہ ہے بولے اس لیے نہیں کہ معلوم نہیں تھا کہ یار کا منشاہ کیا ہے معلوم نہیں تھا حضور کا منشاہ کیا ہے ہم مکہ کہہ دیتے حضور اس کا کوئی نام بدل دیتے کوئی اور نام دے دیتے اب یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے صحابہ جب یہ کہہ رہے ہیں یہ بڑا خاص نکتہ علماء کرام کے لیے اور مدرسین کے لیے جب صحابہ کرام بخاری مسلم میں روایت کے مطابق متفقل ہے جب کہہ رہے ہیں کہ ہم بتا دیتے حضور نام بدل دیتے تو وہی ہو جاتا جو فرما دیتے جب یہ جواب دے رہے تھے انہیں قرآن کی وہ آیتیں یاد نہیں تھی اول بیتن وہ دیا بے بکہ کہ یہ مکہ شہر ہے ہائے ہائے ان صحابہ کو نہیں معلوم تھا کہ قرآن اس شہر کو مکہ کہہ چکا ہے ارے قرآن اس شہر کو مکہ کہہ چکا ہے جانتے ہوئے کہ قرآن نے ڈیکلیئر کر دیا یہ مکہ پھر احتمال ہو رہا ہے کہ ہم مکہ کہیں حضور نام بدل دیں تو بھلے قرآن میں آ گیا تھا اگر حضور نے کہہ دیا یہ مکہ نہیں آج سے یہ مدینہ ہے اس کا نام مدینہ ہو جائے پوچھا تمہیں معلوم تھا ارام باندھے ہوئے حج کر رہے ہو کہ یہ مہینہ زلحجہ ہے کیوں نہیں بولے ارز کرنے لگے پتا تھا زلحج ہے بولے اس لیے نہیں کہ پتا نہیں یار کا منشا کیا تھا ہم زلحجہ کہتے حضور کہہ دیتے نہیں آج سے محرم ہے تو خدا کی قسم یہ محرم ہو جاتا یہ کیوں نہیں بتایا کہ آج عید کا دن ہے نہر کا قربانی کا دن ہے معلوم تھا ہم یہ لیتے حضور اسے کوئی اور دن قرار دے دیتے جو زبا سے نکل جاتا وہی شریعت بن جاتا ہے اس لیے ہم نہیں چاہتے تھے کہ منشاہ یار کا کیا ہے منشاہ ہمارا حضور کے منشاہ سے ڈکرا نہ جائے سب کچھ قرآن کے ذریعے علم ہے مگر تب بھی جوہیائی کی جسارت نہیں کرتے ہیں یہ ہے مقام مصطفیٰ جس کی معرفت صحابہ کو تھی اس مقام کی جگہ ہو جس عقیدے میں تب وہ ایمان بنتا ہے ورنہ نیری بے ایمانی ہے نیری بے ایمانی ہے اگر آقا کی ذات سے تعلق یہ نہیں نمازیں نہیں بچائیں گی یاد رکھیں نمازیں نہیں بچائیں گی نمازوں کا یہ آگے آئیں گی باتیں میں حدیثیں میں کوئی بات قرآن اور حدیث سے باہر زندگی میں میں کبھی نہیں کرتا یہ نماز روزہ زکاة کے سارا پوچھ گوچ جب قیامت کے دن ہونی ہے ایک حدیث دکھا دیں مجھے ایک حدیث کہ یہ قبر کی پہلی رات یہ سب تفصیلات پوچھی جائیں کہیں نہیں آیا یہ قیامت کے دن پوچھا جائے گا کس نے کیا پڑا کیا نہیں قبر میں تو مقام مصطفیٰ کا سباب ہوں اس پر ہم آتے ہیں آگے انشاءاللہ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آئیے ہم عقیدے کو سمجھیں عقیدہ کی بنیاد ایمان ہے ایمان کی حقیقت بتا دی یہی فلسفہ سورہ اخلاص کا ہے فرمایا قل هو اللہ واحد سونے آن انہو دس دے کہ میں ہکا سونے آن من مونے آن انہو دس دے کہ میں ہکا میرے محبوب ان کو بتا دے قل کہ میں ایک ہوں باری تعالیٰ ایک تو خود ہے بندے تیرے ہیں تو خود ہی بتا دے تو خود ہی بتا دے ان اللہ واحد یہ سورہ توحید ہے توحید کی تعریف بھی قرآن سے لے لیں تاکہ عقیدے کی سمجھا جائے کہ قرآن کس توحید کا تعارف کراتا ہے باری تعالیٰ آپ خود فرما دے کہ میں ایک ہوں فرمایا نہیں یہ بات بڑی توجہ اس میں ایک علمی نکتہ اہل علم کے لیے بڑا خاص فرمایا نہیں باری تعالیٰ تو ان سے خود کیوں نہیں فرماتا کہ میں ایک ہوں فرمایا میں بندوں سے کلام ہی نہیں کرتا آئے 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 میں لوگوں سے کلام ہی نہیں کرتا آپ کہہ دیں کہ یہ کیا بات کر دی نہیں قرآن سے خارج کچھ نہیں کہتا کسی بشر کسی انسان کی مجال نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے اس کے کلام کی شان بھی دیکھیں یوں نہیں فرمایا کہ میری مجال نہیں کہ بشر سے کلام کرو نہیں نفی جب کی جب دعف کمزوری بیان کی نفی صلاحیت کی نفی استعداد کی تو نسبت بشر انسانوں کی طرف کی کہ انسان میں تو جس سے چاہوں کرلوں کوئی انسان اور بشر اس قابل نہیں کہ میں اس سے کلام کروں یہ کمی اس طرف نہیں ہے فرمایا کمی مجھ میں نہیں کوئی بشر اور انسان اس استعداد کا حامل نہیں کہ میں اس سے کلام کروں باری طالع کیوں اور جس سے تو کرتا ہے اب حقیقت نبوت سمجھ لیں جس سے اللہ کلام کر لے وہ نبی ہو جاتا ہے جس سے اللہ کلام کر لے یہ نبوت کا معنی ہے خواہ ڈائریکٹ کر لے خواہ پردے کے پیچھے سے کر لے خواہ فرشتہ جبریل کو بیج کے کر لے تینوں صورتوں میں جس سے کلام کر لے وہ نبی ہو جاتا ہے اس کی شان یہ ہے جس نو بلالوے جس نو بلالوے وہ نبی ہو جاتا ہے جسے بلالیا وہ نبی ہو گیا تو میں کلام کر لوں تو نبی ہو جاتا ہے تو یہ جن کو بتانا یہ تو نبی نہیں ہے تو محبوب تم بتا دو کہ میں ایک ہوں اس لیے کہ میں ہن سے ڈائریکٹ بات نہیں کرتا جب بھی بات کرتا ہوں میں رسول کے اور نبی کے واسطے سے کرتا ہوں میں جب انسانوں سے مخاطب ہوتا ہوں تو میں نبی اور رسول ایک کو منتخب کرتا ہوں اسے نبی بناتا ہوں رسول بناتا ہوں میں اس سے کلام کرتا ہوں اور میرے بحاف پر وہ کلام کرتا ہے انسانوں سے میرے بحاف پر تو میری بات وہ کرتا ہے میں ان سے نہیں کرتا تو سمجھنے والی بات ہے توحید قلو اللہ وحد سورہ توحید نے نکتہ سمجھا دیا کہ اللہ اللہ ہو کر نبی کے واسطے کے بغیر اپنے بندوں سے بات نہیں کرتا اللہ اللہ ہو کر نبی کے واسطے اور وسیلے کے بغیر اپنے بندوں سے بات نہیں کرتا اور نادانوں تم بندہ ہو کر نبی کے واسطے وسیلے کے بغیر وہ رب جو قادر مطلق ہے وہ خدا ہو کر بندے سے کلام نہیں کرتا جب کلام کرنا چاہے نبی کو وسیلہ بناتا ہے واسطہ بناتا ہے یہی معنی رسالت ہے وہ خدا ہو کر ڈائریکٹ بات نہیں کرتا آپ بندے ہو کر نبی کا وسیلہ چھوڑ کے ڈائریکٹ خدا تک پہنچنا چاہتے ہیں یہ توحید کے خلاف ہے اور پھر اگلی بات مجھے بتائیے اس صورت پہ غور کریں قل کا معنی کیا ہے بولیے کیا معنی ہے قل کہہ دیجئے اس میں اللہ کی وحدانیت کا کوئی ذکر ہے بولیے توحید کا ذکر ہے رد شرک ہے قل کا معنی ہے وہ اپنے محبوب سے فرما رہا ہے تو کہہ دے لب ہلا دے کہہ دے یہ ہے قل تو اس کا نبی سے بولنا اور پیغام دینا پہنچانا اس کو رسالت کہتے ہیں شریعت میں خدا کا نبی سے کلام کرنا اور نبی کو رسول کو کہنا کہ میرا میسیج یہ پیغام امت بندوں تک پہنچا دے اس پروسس کو شریعت میں اسطلاح میں رسالت کہتے ہیں تو قل عنوانِ رسالت ہے سوحان قل عنوانِ رسالت ہے اور ہُوَ اللَّهُ وَحَدْ وہ اللہ ہے ایک ہے ہُوَ اللَّهُ سے توحید شروع ہوتی ہے وَلَمْ يَكُلْ لَوْكُفْوَنْ حد تک اگلا مضمون توحید ہے پہلا لفظ قل یہ رسالت ہے تو ربِ ذوالجلال نے اپنی توحید کا بیان جو کیا اس کی بھی ابتداء اور عنوان رسالت کو دیا سمجھانے کے لیے کہ توحید وہی محتبر ہے جو واسطہ اور وسیلہ رسالت سے ملے جس توحید میں رسالت کا وسیلہ نہیں وہ توحید ہی نہیں ہے یہ مقامِ مصطفیٰ ہے سعقیدہ چونکہ اس کی بنیاد ایمان پر ہے علمی باتیں تھی مگر عامت الناس کے ذوق کے بھی تھی دو تین باتیں تھوڑے دو چار منٹ کے لیے آپ کی اجازت سے وہ میں اور آپ سے کرلوں وہ ذرا علمی فنی باتیں ہیں اس سے بات اور آپ کو مستحقم ہو جائے گی ایمان یاد رکھ لیں تصدیق کا نام ہے ایمان تصدیق کا نام ہے اور یہ جو ہم کہتے ہیں نا تصدیق اور اقرار تو اصلاً اقرار مطلوب نہیں ہے ایمان کے لیے ایمان تصدیق سے ہو جاتا ہے اور اقرار کی ضرورت کیا ہے وہ اس کے اظہار کے لیے ہے چونکہ تصدیق کی یا نہ کی اس کی خبر کیسے ہوگی گواہی کیسے ہوگی تو اقرار اظہار کے لیے یہ بات سمجھنے والی مگر ایمان اصلاً تصدیق سے ہو گیا اب تصدیق کے لیے ملہ عبد الحکیم سیال کوٹی وہ آشیہ خیالی میں بیان کرتے ہیں ایک نکتہ کہ اس بات پہ سب اہل علم کا اتفاق ہے اس بات پر کہ اچھا اب اگر علم ہو تو محض علم سے ایمان نہیں بنتا معرفت سے ایمان نہیں بنتا آپ کسی حقیقت کو جان لیں پہچان لیں اس سے ایمان نہیں بنتا اس سے ایمان نہیں بنتا اگر معرفت سے ایمان بنتا تو سب اہل کتاب مومن ہوتے قرآن مجید نے کہا مَلَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ جن کو ہم نے کتاب دی یہود و نصارہ وہ رسول کی معرفت اتنی رکھتے ہیں جتنے ماں باپ اپنے بیٹے کی رکھتے ہیں تو ان کے پاس حضور کی معرفت تھی تورات اور انجیل میں سب کچھ تھا معرفت تھی مگر مومن نہ ہوئے چونکہ تصدیق قلبی نہ تھی تصدیق نہ تھی اس طرح علم سے بھی ایمان نہیں بنتا علم سے بھی ایمان نہیں بنتا شرع عقیدہ ابن حاجب میں ایک قول شیخ عبداللہ نے بیان کیا ہے شرع عقیدہ ابن حاجب میں تحریر المطالب کے اندر ابو جہل کہا کرتا تھا اِنَّا نَعْلَمُ اَنَّا مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم هُوَا النَّبِيُ وَلَاكِنْ لَا نُؤْمِنُ بِهِ آبَدًا مانیں گے نہیں ابو جہل کا قول ہے ہم جانتے ہیں نبی ہیں اس لیے کہ جو اصاف ان میں دیکھی ہیں وہ غیر نبی میں ہو ہی نہیں سکتے جو علامات ان کے اندر ہیں وہ غیر نبی میں ہو نہیں سکتی ہمیں علم ہے کہ یہ نبی ہیں مگر مانیں گے نہیں تو علم تھا مگر مومن نہ بنا کافر رہا یہود و نصارہ کو معرفت تھی مگر کافر رہے اس لیے کہ تصدیق نہ تھی اب تصدیق کے بارے میں سب کہتے ہیں یہ لغوی اعتبار سے یہ جو تصدیق ہے معرفت لغوی اعتبار سے تصدیق سے خارج ہے مگر اس پر اہل علم کا اختلاف ہے کہ تصدیق کے لغوی سے تو خارج ہے مگر کیا یہ تصدیق کے منطقی بھی ہے یا کیا تصور میں داخل ہے بعضوں نے صدر و شریعہ نے کہا تصدیق کے منطقی میں داخل ہے بعضوں نے کہا کہ نہیں تصور میں داخل ہے اب نکتہ سمجھنا ہے منطقی تصدیق جو علم اور معرفت سے جس کی خبر ہو جائے علم و نظر سے اور تصور جو وجود ذہنی ہے جو علم کے ذریعے ذہن میں تصور قائم ہو جائے یہ دونوں چیزیں مل کر بھی تصدیق شریع نہیں بناتی تصدیق شریع تب بنتی ہے یہ بات بڑی اہم نکتے کی طرف لے جا رہا ہوں تصور علم ہے وجود ذہنی ہے ذہن سمجھ گیا مگر مومن نہیں بنا چونکہ تعلق ذہنی پیدا ہوا تعلق ذہنی پیدا ہوا منطقی تصدیق ہو گئی معرفت سے مگر مومن نہ بنا چونکہ وہ بھی تعلق فکری اور نظری پیدا ہوا تو قائدہ کلیہ یہ ہے کہ اگر حضور کی ذات سے بڑی خاص بات بتا رہا ہوں حضور کی ذات سے تعلق اگر علم و نظر کا ہو اور فکر کا معرفت کا ہو تو عقل اور علم و نظر کا تعلق رکھ کے کوئی مومن نہیں بنتا مومن تب بنتا ہے جب دل جڑ جائے مصطفیٰ کے تصدیقِ قلبی ہو جائے تصدیقِ شری کہتے ہیں ربتِ قلبی کو دل کی گانٹ بد جائے مصطفیٰ کے قدموں سے تصدیقِ شری تب بنتی ہے کہ ربتِ قلبی پیدا ہو جائے دل ماننے لگے اور دل ماننے کو آئے بلا علف بی بی نہ آتا ہو تب بھی دل کیا ہے ماننے بلال حبشی اس نے کورسی علم و منتے کی کتابیں پڑھی تھی مگر اس جیسا ایمان کسی عالم کا ہوگا تو بنیادی چیز یہ ہے کہ عقیدہ اور ایمان وہ پیدا ہوتا ہے ربتِ قلبی سے ربتِ قلبی ہو جائے تو عقیدہ اور ایمان بنتا ہے اور اگر ربتِ قلبی نہ ہو لاکھ علم و نظر اور فلسفہ اور فہم اور معرفت ہوتا پیرے ذہنی اور فکری اور علمی تعلق سے ایمان نہیں آتا یاد رکھ لیں ایمان یہاں جنم نہیں لیتا ایمان یہاں جنم نہیں لیتا ایمان کا موضوع یہ ہے دل ہے یہاں علم جنم لیتا ہے یہاں عشق جنم لیتا ہے تو لفظِ ایمان جسے تصدیقِ شری کہتے ہیں اور تصدیقِ شری جو نام ہے ربتِ قلبی کا وہ اشارہ دیتی ہے اگر ایمان والا بننا ہے تو تعلق عشق کا پیدا کرو تعلق قلبی محبت کا پیدا کرو عقل اور فکر و نظر اور فلسفہ و منطق اور کتب کھنگال کے رکھ لو مومن نہیں بنتے جب تک ربتِ قلبی نہ ہو اب یہ ایمان کی بیس تھی اب یہی بات عقیدے میں سنا دوں عقیدہ کے اعتبار سے عقیدہ عقد سے ہے اس کا معنی توسیق اور مضبوطی سے گانٹ باندھ دینا طاقت کے ساتھ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ وَلَاكِنْ يُوَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتْمُ الْأَيْمَانُ جب تک گانٹھ نہ بدھے جو کھل نہ سکے عقیدہ نہیں بنتا جو شک میں رہیں ہاں یار یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی درستی کہتے ہوں گے یہ بھی درستی کہتے ہوں گے پتہ نہیں یہ ہے پتہ نہیں وہ ہے لا الہا اولائے ولا الہا اولا یہ لوگ کبھی مومن نہیں بنتے جب تک فکر و نظر کی وادیاں عبور کر کے ربطِ قلبی حبِ قلبی عشقِ قلبی کا تعلق ذاتِ مصطفیٰ سے استوار نہ ہو جائیں اور علم و معرفت کے سائے پیمانے حضور کے قدموں پر نشاور نہ ہو جائیں اس وقت تک نہ ایمان بنتا ہے نہ عقیدہ بنتا ہے اور یاد رکھ لیں علامہ جوہری السحاہ میں لکھتے ہیں اسی عقد اور اسی عقد دو مادے ہیں این قواف دال سے عقد بھی قصر کے ساتھ اقلادہ کو کہتے ہیں پٹے کو کہتے ہیں جیسے کتے کے گلے میں پٹہ باندھ لیں پٹہ باندھا ہو تو کہتے ہیں کسی کا ہے کسی کا ہے پٹے کے بغیر پھرتا ہو تو کہتے ہیں پتنی کون کس کا ہے تو عقد اور عقد اس کا معنی پٹہ باندھنا بھی ہے اور عقیدہ تب ثابت ہوتا ہے جب کسی کا پٹہ گلے میں ڈال لیا جائے اور جب پٹہ ڈال لیتے ہیں تو پھر محبوب کا نقص کوئی نہیں سنتا پھر کجی کمی کوئی نہیں سنتا کجی کمی جب پٹہ گلے میں ڈل جائے تو سب کچھ محبوب پہ جس کا پٹہ ہے اسی پہ نشاور ہوتا ہے تو مقام مصطفیٰ عقیدہ سہیہ کے لیے لازم ہے کہ ایسا تعلق کے قلبی پیدا کرو کہ حضور کے پٹے والے بن جاؤ میرے آقا کا پٹہ گلے میں ہو اور جس کے گلے میں پٹہ ہو بتا چلے یہ سگِ مصطفیٰ ہے اس سے عقیدہ بن پر اور قرآن نے پھر اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہتی پٹہ ہو جائے گانٹ بند جائے تو شک و شبہ کی علم فکر نظر ہر ایک میں شک و شبہ ہے اور قرآن نے کہا ایمان کی انما کلمہ حسر کے ساتھ فرمایا ایمان کی شرط یہ ہے کہ جب ایمان آ جاتا ہے شک کی گنجائش ختم کر دیتا ہے جس میں شک و شبہ رہے وہ ایمان نہیں ہوتا اب جب یہ چیز ہم نے ذہن نشین کر لی تو اس میں بات بڑی سمجھنے والی ہے ہم تو اب وہ پٹا کس کا عقد قلبی کس کا کوئی کہہ سکتا ہے توحید کا کوئی کہہ سکتا ہے ایمان بالاخرت کا کوئی کہہ سکتا ہے رسالت عمومی کا اب یہ نکتہ سمجھا دو کہ نکتہ ارتکاز کیا ہے عقیدے کا عقد اس کا جو اہل ایمان کے لیے ماں بہل امتیاز عقیدہ ہو اور جو باقی مذاہب اور ہمارے مذہب اسلام میں مشترک ہو اور اس میں ماں بہل امتیاز نہیں تو پھر مومن اور یہودی کا فرق معلوم نہیں ہوتا ہے اگر کہیں کہ توحید کا عقیدہ توحید اس پر عقد کریں اس پر گانٹ باندھیں اسے ماں بہل امتیاز سمجھیں تو درست نہیں کہ توحید پر یہود کا بھی عقیدہ ہے یہودی بھی خدا کو ایک مانتے ہیں اور آج بھی اللہ اکبر اپنی زبان میں اللہ کے نام پہ زبا کرتے ہیں اور ان کا کوشر یہودیوں کا زبا کیا ہوا جانور آج کے زمانے میں بھی حلال ہے جیسے ہمارا قرآن نے تو اہل کتاب یہود و نصارہ دونوں کی زبا کو حلال کہا مگر آج زمانہ حل احوال بڑے بدل گئے تو یہود کا آج بھی حلال ہے کوشش کیونکہ توحید پر عقیدہ ہے تو گویا مسلمانوں کا اور یہودیوں کا دونوں کا توحید پر اتفاق ہو گیا یہ نکتہ اشتراک ہے نکتہ امتیاز نہیں ہے یہودیوں سے اشتراک کرنا ہو تو توحید کی بات کریں اور مسلمانوں کا امتیاز کرنا ہو تو کچھ اور دیکھنا ہو وہ ہمارے اور دیگر مذاہب میں مشترک ہے توحید مشترک ہے اب آگے چلے کوئی کہہ سکتا ہے آخرت تو آخرت پر یہود کا بھی عقیدہ ہے نصارہ کا بھی عقیدہ ہے یہ پوری بائبل پڑی ہیں میرے سامنے یہ سب بائبل ہیں نسخے ساری بائبل کی کتاب ساری عقیدہ آخرت سے بڑی بڑی ہے وہ آخرت کے منکر نہیں ہیں تو یہود و نصارہ بھی آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ہم بھی رکھتے ہیں تو ما بحل امتیاز نہ ہوا پیکیولیاریٹی نہ ہوئی پیکیولیاریٹی ہماری تخصص نہ ہوا تو یہود و نصارہ سے عالم انسانیت کی سطح پر اشتراک کرنا ہو تو توحید اور آخرت کی بات کریں مسلمانوں کا امتیاز کرنا ہو تو کچھ اور دیکھنا ہوگا آپ کو سمجھ آ رہی ہے بات کوئی کہہ سکتا ہے رسالت امومی اللہ نبی اور رسول بھیجتا ہے یہ پوری اولڈ اور نیو ٹیسٹمنٹ رسالت امومی کے عقیدے سے بھری پڑی ہے وہ بھی رسول اور نبیوں کو مانتے ہیں صرف عیسیٰ علیہ السلام کی ذات پر آکے اختلاف ہوا باقی اس سے پہلے سب انبیاء کو وہ نبی مانتے ہیں رسول مانتے ہیں تو گویا امومی رسالت اور نبوت کے تصور پر یہود و نصارہ اور ہمارے درمیان اشتراک ہے ماں بہل امتیاز نہیں اب یہاں یہودی بیٹھا ہے نصارہ میں بیٹھے مسیحی بیٹھا ہے مسلمان بیٹھا ہے پہچان کیسے ہوگی کوئی شکل ٹوپیوں سے تو نہیں کرنی پہچان تو عقیدے کی بات کر رہا ہوں عقیدے میں ماں بہل امتیاز انصر کونسا ہے توحید ماں بہل اشتراک عقیدہ آخرت ماں بہل اشتراک عقیدہ رسالت امومی ماں بہل بہل اشتراک امتیاز کہاں ہے جس سے مسلمان مسلمان نچھر کے سامنے آ جائے مسلمان ہونا اور کوئی اور اس کا مشترک نظر نہ آئے وہ صرف شان رسالت مصطفیٰ ہے جو مسلمان کو ممتاز کر دیتی ہے سب مذائب سے سب عقائد سے ممتاز کر دیتی ہے نکتہ ارتکاز اگر مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کا ہم نے تلاش کرنا ہے تو عقیدہ مقام مصطفیٰ پر اکٹھا ہونا ہوگا عظمت شان مصطفیٰ پر اکٹھا ہونا ہوگا نہ توحید مسلمانوں کو امتاز دیتی ہے نہ عقیدہ آخرت دیتا ہے نہ رسالت عموی کا تصور دیتا ہے فقط عظمت و شان مصطفیٰ یہ امتاز اسلام ہے یہ امتاز اسلام ہے وہ نہیں مانتے سب چیزیں ان میں تھیں آپ قرآن مجید سورہ بکرہ کو پڑھئے آل عمران کو پڑھئے آیات قرآن مجید کی قرآن تعریفیں کرتا ہے ان کی کہتا ہے کہ آنا راتوں کو قیام کرتے ہیں اہل کتاب قرآن نے کہا سب اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہوتے بھئی قرآن نے کہا سب کو برا نہ کہو یہ قرآن اللہ فرما رہا ہے سارے ایک جیسے بڑے بڑے ایماندار بھی ہیں یہ قرآن کہہ رہا ہے سنتے آئیے ذرا قرآن کہتا ہے سب ایک جیسے نہیں راتوں کو اٹھ کر قیام کرنے والے بھی ہیں قرآن کہہ رہا ہے یہود و نصارہ کا سب ایک جیسے نہیں سجدہ ریز ہو کر میری آیتیں تلاوت کرنے والے بھی ہیں سب ایک جیسے نہیں ساتھویں پارے کی پہلی آیت جب حق کی بات سنتے ہیں تو آنکھیں برسنے لگ جاتی ہیں آنکھیں ڈبڑباتی ہیں رونے والے بھی ہیں تقوی اختیار کرنے والے بھی ہیں یہ ساری تعریفیں ہوتی گئیں مشرق نکل گئے تھے جو برے تھے ان کو نکال دیا کچھرا نکال دیا آپ بات کو سمجھ گئے نا مگر کہا کہ کچھ ایسے بھی ہیں جو صحیح عقیدے پر آ رہے ہیں راتوں کا قیام کرتے آیتوں کی تلاوت کرتے میری معرفت کی بات سنتے تو ان کی آنکھیں رمجم روتی ہیں ایسے بھی ہیں یہ سب تعریفیں ہوتی چلی آ رہی تھی یک لخت تاشدار کائنات کی بیست ہو گئی یہ ساری تعریفوں والوں کو کہا میرے محبوب کو مانو جنہوں نے نہیں مانا ان کے سجدے بھی گئے ان کے قیام لیل بھی گئے ان کو خدا کا نام سن کر ان کا رونا بھی گیا امانت و دیانت بھی گئی تقوی بھی گیا خوف خدا بھی گیا کہا یہ سب کچھ میرے لیے تھا میں سب کچھ رد کرتا ہوں جس کے لیے میں ہوں تم اس کو نہیں مانو میرے محبوب کو نہیں مانو ان کے پاس توحید بھی تھی ان کے پاس یہ ایک فرقہ ایک طبقہ ہے جہود و نصارہ میں سے ایک طبقہ جس کا ذکر قرآن ہے ان کے پاس توحید بھی تھی عقیدہ آخرت بھی تھا تقوی اور امانت بھی تھی خوف خدا بھی تھا راتوں کو جاگنا سجدہ ریزیاں کرنا بھی تھا سب کچھ تھا جتنا ذکر ہو چکا ایک شئے نہ تھی غلامی یہ مصطفیٰ نہ تھی سب کچھ رد کر دیا تو قرآن نے ثابت کر دیا کہ مسلمانوں تمہارے ایمان اور عقیدے کا امتیاز مصطفیٰ کی غلامی ہے کوئی اور شئے نہیں ہے کوئی اور شئے نہیں ہے لہذا اور یہ جو چیز جو میں نے عقد کی کہی یہ صرف ہمارے اوپر واجب نہیں یہ بات بڑی خاص ہے یہ عقیدہ اللہ نے آقا علیہ السلام کی بیست سے پہلے بنی اسرائیل کو بھی یہی عقیدہ غلامی مصطفیٰ دیا تھا یہ بڑی خاص بات بتا رہا ہوں یہ عقیدہ نیا نہیں دیا ہمیں جب آقا دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے پہلی امتوں کو بھی یہی عقیدہ دیا تھا عقیدہ کس سے ہے بولیے عقد سے عقد کی جمع کیا ہے عقید عقد کی جمع بہت آیتیں ہیں میں نے جو جمع کی مگر ٹائم شورٹ ہے میں صرف دو آیتیں کوٹ کروں گا چھٹے پارے کی پہلے سرائے مائدہ کی پہلی آیت ارشاد فرمایا یا یوہل لذین آمنو اوفو بالعقود جو تم نے وعدے پکی گانٹ کی طرح مجھ سے باندھ لیے ہیں نا ان کو پورا کیا کرو اللہ پاک نے فرمایا جو پکے وعدے کر لیے میرے ساتھ اور گانٹ کی طرح باندھ لیے ہیں وہ پورے کرو وعدے پورے کرو اب وعدے تو عمر گزر گئی نا سنتے کہ اوفو بالعقود سے مراد وعدوں کو پورا کرو آج یہ بھی کوئی نئی بات بھی سن لیں یہ عقود کیا ہیں عقد عقیدہ سے ہے اس کی جمع عقود تفسیر ابن جریر تبری کوٹ کر رہا جو سب سے پہلی امت محمدی میں سب سے پہلی جامع تفسیر جامع تفسیر اور سب ایمہ و مفسرین نے تفسیر بالمحصور میں جن نے انہیں تقیہ ان پر کیا باقیوں کی تو مختصرات تھی وہ امام ابن جریر تبری روایت کرتے ہیں کہ وہ جو اوفو بالعقود ہے اس سے مراد یہ ہے بل حاضر آیا امر من اللہ تعالی لأہل الكتاب بالوفاء بما اخذ بھی میثاقہم من العمل بما فی التورات والانجیل فی تصدیق محمد فرماتے ہیں کہ اس مراد سے مراد کے اپنے جو وعدے پکے باندھ لیے اس کو پورا کرو فرمایا وہ جو عقیدہ شانِ مصطفیٰ تھا اس وعدے کو پورا کرو جب میرا محبوب آ جائے ان کی شان کے ڈنکے بجانے ہیں اسی طرح امام ابو محمد المکی الہدایہ تفسیر کی کتاب اس میں آپ فرماتے ہیں ابن جریج ان سے مروی فرماتے ہیں یہ اہل کتاب کے لیے خاص اتری ہے اور فرمایا کہ جو تم سے وعدہ لیا تھا کہ جس دور میں میرا محبوب آ جائے جو کلمہ تم پڑھتے ہوگے اس علمے چھوڑ دینا ہے جس دور میں میرا مصطفیٰ آ جائے اس دور میں جو کلمہ پڑھ رہے تھے اسی لمحے چھوڑ دینا ہے کلمہ بھی مصطفیٰ کا پڑھنا ہے ڈنکے بھی ان کی شان کے بجانے ہیں فرمایا یہ عقد اللہ نے وعدہ لیا تھا فرمایا اس کو پورا کرو تفسیر بغوی میں امام بغوی روایت کرتے ہیں فرمایا اے پہلی کتابوں پر ایمان لانے والو اوفو بالعقود یہ بڑی توجہ سے لفظ سننے والے ہیں اللہ تی اہت تہا الیکم فی شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ وعدہ پورا کرو جو شان مصطفیٰ میں تم نے اور میرے درمیان اہد ہوا تھا فی شان محمد تم سے وعدہ لیا تھا کہ صرف ایمان ہی نہیں لانا میرے مصطفیٰ کی شان کے ڈنکے بجانے وہ وعدہ پورا کرو یہ عقیدہ ہے یہ عقیدہ ہے وَهُوَ قَوْلُهُ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِسَاكَ الَّذِينَ عُوْتُ الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ میرے مصطفیٰ کی شان کو ڈنکے بجانے ہیں اور لوگوں کے میں تشیر کرنی ہیں ہر بندے کو بیان کرنا ہے کہ مصطفیٰ کی یہ شانیں ہیں اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر 187 فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِسَاكَ الَّذِينَ عُوْتُ الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَقْتُمُونَهُ فَنَا بَذُو وَرَاءَ زُهُورِهِمْ فرمایا اللہ پاک نے بن اسرائیل سے یہود سے نصارہ سے ساری اقوام سے پہلے وعدہ لے لیا تھا کہ جب بھی جس جس زمانے میں تم ہو لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ ہُو کا مرجع حضور کی ذات ہے یہ کل آئیمہ نے بیان کیا حضور کا مرجع ہُو کا تم جہاں بھی ہو لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ میرے مصطفیٰ کی شانے لوگوں میں ڈنکے کی چوٹ پر بیان کرنا ایسے چھپا نہ دینا پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ جب میرے محبوب کی شان آئے تو ورق پلٹ دو پڑھتے جاؤ شان آجائے تو ورق پلٹ دو نہیں لَتُبَيِّنُنَّهُ تقریریں کرنا شانِ مصطفیٰ میں اعلان کرنا شانِ مصطفیٰ کے خطاب کرنا شانِ مصطفیٰ پر لَتُبَيِّنُنَّهُ کا ترجمہ کرو یہی معنی پھر تمام عطابعین نے بیان کیا سُدِّي أَسُدِّي أَلْكَبِير حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد وہ روایت کرتے ہیں اس کا معنی ہے اِنَّ اللَّهَ أَخَذَ مِسَاقَ الْجَهُودَ لَيُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ مُحَمَّدَ شانِ مصطفیٰ کو لوگوں میں بیان کرنے کا وعدہ لیا تھا یہ نکتہ خاص بتا رہا ہوں صرف ایمان لانے کا نہیں لَتُبَيِّنُنَّهُ ایمان تو لاؤگے ہی لاؤگے مگر خالی ایمان لا کر چھپا لو تو وعدہ خلافی ہوگی لَتُبَيِّنُنَّهُ سٹیج پر چڑو تو تقریریں کرو تمہارا موضوع شانِ مصطفیٰ ہو جلسہ کرو خطاب کرو تمہارا موضوع مقامِ مصطفیٰ ہو کیا خوب جملہ ہے لوگوں کا اجتماع ہو تمہارا محقوب حضور کی عظمت اور حضور کی شان ہو میری تحیید تو ہر کوئی بیان کرے گا اس سے عفو بلقود پورا نہیں ہوگا لَتُبَيِّنُنَّهُ میرے محبوب کی شان کے ڈنکے بجانا یہی تابیر اور تفسیر حضرت سعید ابن جبیر نے کی یہی عبداللہ ابن عباس نے کی سعید ابن جبیر مجلس میں خطاب کر رہے ہیں قرآن کی تفسیر دے رہے ہیں ایک سائل کھڑا ہوا پوچھا کہ اے سعید ابن جبیر اس آیت کا معنی کیا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِنْسَاَكَ أَحْلِ الْكِتَابِ فرمایا یہود مراد ہے پوچھا لَيُبَيِّنُنَّهُ لِنْبْلَاسِ کہ ان کی شان کو کھول کھول کر بیان کرنا اس سے مراد کیا ہے فرمایا محمدن وَلَا يُقْتَبُونَهُ شانِ مصطفیٰ کو کھول کے بیان کرنا بخیلی کنجوسی نہ کرنا فرمایا یہ مراد ہے یہی اکرمان نے بیان کیا یہی سعید ابن جبیر نے بیان کیا یہی اسدی الکبیر نے بیان کیا یہی حضرت مجاہ تابعی نے بیان کیا یہی عبداللہ ابن عباس نے بیان کیا یہی ابن جرےج نے بیان کیا اور کہا کہ اللہ پاک نے جو میں نے شان مصطفیٰ کے چرچے کرنے کا تم سے وعدہ لیا اس کو پورا کرنا یہ امام کرتبی نے بیان کیا یہ امام بغوی نے بیان کیا یہ اتبری نے بیان کیا آپ کتب تفسیروں کی اٹھا کے مطالعہ کریں تو پتا چلے کہ عقیدہ کون سا ہے جو چودہ سو سال میں بیان ہوا ہے یہ کسی نے آج کے دور میں نہیں گھڑ لیا تو عقیدہ اور عقل جو ہے وہ اللہ نے تو پہلے سے وعدہ لے لیا تھا پہلے سے وعدہ لے لیا تھا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لانا اور ان کی شان کے ڈنکے بھی بجانا جو ڈنکے نہیں بجائے گا جو ان کی شان کے ڈنکے نہیں بجائے گا وہ مجھ سے دھوکہ کرے گا اللہ فرماتے ہیں میرے وعدے کو توڑے گا تو گویا عقیدہ مقام مصطفیٰ کا آج اہل سنت کا نہیں یہ عقیدہ جمعی انبیاء اور ان کی عمم کا تھا جمعی انبیاء اور ان کی عمم کا تھا اب آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ قرآن مجید میں یہ بات کی کہ ڈنکے بجانا اور ان کو بیان کیا گیا کیا اس کا ثبوت آج بھی ملتا ہے بائبل میں تو یہ آج کی بائبل کوٹ کر رہا کہ کیا ڈنکے بجانے ہمارے لوگ عام طور پر برنباس کی جو گوسپل ہے اس کی حوالے دیتے ہیں میں برنباس کے نہیں دے رہا کیونکہ اس کو کرسٹینز جو ہے وہ نہیں مانتے مسیحی نہیں مانتے نا ہم مانتے ہیں تو جو وہ نہیں مانتے اس کا حوالہ دینے کا فائدہ نہیں میں جو پریولنٹ جو آویلیبل بائبل ہے اور نیو ٹیسٹیمنٹ ہے اس وقت جو ہر ایک کے ہاتھ میں اس کا حوالہ دے رہا ہوں برنباس کا نہیں ڈنکے کس طرح عقیدے تھے کس طرح عقیدے آقا علیہ السلام کی شان کے اب وہ سنیے تو یہ میرے ہاک میں ہولی بائبل ہے اور اس کے اندر گوسپل ہے انجیل مارک کی مارک کی بائبل اس میں پہلے تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کہتے ہیں وہ فرماتے ہیں جون اناؤنسٹ سمون اس کمیگ سون فرماتے ہیں کہ کوئی آنے والا آ رہا ہے اور ان کی شان اتنی بلند ہے کہ میں ان کا غلام بننے کے بھی قابل نہیں اور ان کے جوتوں کے تسمیں کھولنے کا بھی قابل نہیں ان کے جوڑوں نالین کے تسمیں کھولنے کے بھی قابل نہیں یہ مارک اور اس کی جو ورس ہے وہ نمبر تھری ہے ورس نمبر ون سیون اچھا پھر وہ بیان کرتے ہیں بَتْ سَمْوَنِسْ كَمِنْ سُونَ وَوِسْ گْرَيْتَرَنْ آئی ایم سو مچ گریٹر دن آئی ایم نوٹ ایون وردی ٹو بی اس لیو ان ٹائی دہ سٹیپ اف اس سینڈل یہ لیوک لیوک اس کا حوالہ آیت ان کی تین اور تین کے بعد اس کا نمبر پندرہ اسی طرح یہ بیان ہو رہا ہے اور پھر وہ بیان کرتے ہیں you also must be ready پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بیان کرتے ہیں یہ بائبل ہے یاد رکھ لیں اور گوسپل اس کو ریڈ اینڈ بلیک کہتے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کے کلمات ہیں ان کے کلمات سرخ سرخ انک میں لکھے گئے ہیں جو ان کے کلمات جو بقایا ہیں وہ بلیک میں جہاں سرخ کلر ہو وہ عیسیٰ علیہ السلام کے کلمات ہیں according to بائبل اور گوسپل اچھا گوسپل میں عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اب یہ جو وعدے لیے گئے تھے لَتُبَيِّنُنَّهُ اب وہ وعدے قرآن سے سن چکے اب آج کی بائبل بیان کر رہی ہے کہتے ہیں you also must be ready all the time for the son of man will come when least expected اب بعض لوگ مراد لیتے ہیں چونکہ وہ احباب کے سمراد عیسیٰ علیہ السلام ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کو وہ son of man نہیں مانتے ان کو تو son of god مانتے ہیں اگر وہ son of man مان لیں تو سارا عقیدہ ہی ختم ہو گیا نا ان کا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یسیٰ مسیح کو son of man نہیں مانتے ان کو son of god پوری گوسپل میں ہر جگہ ان کا ذکر son of god کہاتا ہے اب عیسیٰ علیہ السلام خود فرما رہے ہیں فرمایا for the son of man will come when least expected تیار رہو خدا کا بندہ آ رہا ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں coming of son of man اس کا title یہ ہے coming of son of man اور پھر یہی چیز پھر آپ کہتے ہیں if you love me obey my commandments and I will ask the father and he will give you another advocate who will never leave you اگر میرا کہنا مانو تو میں عرض کروں گا خدا میرے بعد ایک تمہارا تمہیں نیا مددگار عطا کرے گا جو خدا کی حضور تمہاری وقالت اور شفاعت کرے گا and he will never leave you وخاتم النبیین ہوگا قیامت تا کنی کی نبوت اور رسالت رہے گی یہ ختم نبوت he will never leave you قیامت تا کسی کی نبوت اور رسالت رہے گی and he is the holy spirit who leads into all truth پھر بیان کرتے ہیں and remember my words are not my own what I am telling you is from the father who sent me I am telling you these things now while I am still with you but when the father sends the advocate میرے بعد جب اس نئے تمہاری وقالت و شفاعت کرنے والے کو بھیجے گا جو کچھ ہم پہلے بیان کر گئے وہ ان کی تصدیق کر دیں گے اب یہ جو بات ہے یہ ہے ایک بائبل کے الفاظ مختلف ہوتے ہیں یہاں advocate کا لفظ آیا یہ بائبل بڑی معروف ہے سٹینڈر جو جیمز ورشن ہے king جیمز ورشن اس میں جو لفظ آیا ہے جو تمہیں نجات دے دے گا تمہاری مدد کرے گا اس کے اندر وہ بیان کرتے ہیں آگے کہتے ہیں کہ وہ جو آئیں گے وہ کمفرٹر ہوں گے جو بوجھ تم پر لدے ہوئے ہوں گے ان بوجھوں کو اتار دے گا یہ جان ورس فورٹین چیپٹر اور ورس نائن اس میں کہتے ہیں دیس 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 تمہارے بوجھ اتارنے والا تمہاری زنجیروں کو توڑنے والا تمہیں آزادی دلانے والا رحمت کرنے والا کمفرٹر which is the holy ghost whom the father will send in my name he shall teach you all things and bring all things to your remembrance whatsoever i have said to you ان کو آقا علیہ السلام کو world comforter use کیا ہے یہ جو یاداؤ انہم اس معنی سے تو گویا پہلے انبیاء میں پہلے انبیاء میں بھی یہی صورت تھی کہ عقیدہ آقا علیہ السلام پر ایمان رکھنے اور حضور کے ڈنکے بجانے کا تھا اب جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جب آقا نہیں تشریف لائے تھے پہلی امتوں کا بھی مومن ہونا اس کی شرط تھی کہ مصطفیٰ کے ڈنکے بجاؤ مصطفیٰ پر ایمان لاؤ مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالو مصطفیٰ کی عظمت کی معرفت رکھو جب آقا کی آمد سے پہلے بھی مییار ایمان اور مییار عقیدہ مقام مصطفیٰ تھا اور شان مصطفیٰ تھی سو یہی عقیدہ قیامت تک ہے اب سنیئے آج بھی عقیدہ اسی کا صحیح ہے جسے مقام مصطفیٰ کی معرفت صحیح اور کس طرح یہ میں حدیث پاک ارز کر رہا ہوں بڑی توجہ سے یہ بات سننے والی آپ نے سن رکھا ہے یعنی آقا قیامت سے پہلے بھی عقیدہ مقام مصطفیٰ کا اور مرنے کے بعد بھی عقیدہ مقام مصطفیٰ کا تو ہم جاتے کہاں ہیں اور کون سا نکتہ تلاش کرتے ہیں ایک ہونے کا اول بھی مقام مصطفیٰ یہی ایمان تھا اور مرنے کے بعد قبروں میں بھی ایمان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ معرفت مقام مصطفیٰ یہی ایمان ہوگا اگر اس پر کوئی کمی کجی اور افس اور بٹس ہیں تو پہلے لوگ بھی دکھ کے مار کے نکال دیئے گئے دائرہ ایمان سے آج کے زمانے بھی لوگوں کو نکال دیا جائے گا نہ دنیا میں کام آئے گا وہ عقیدہ نہ قبر اور آخرت میں کام آئے گا اب آئیے آپ نے قرآن بھی سن لیا بائبل بھی سن لی اب حدیث نبوی پر آجائیے آپ سب نے سن رکھا ہے نا کہ قبر میں تین سوال ہوں گے بولیے سن رکھا ہے نا آج آپ آپ کو ایک نئی بات بتاتے ہیں علماء کرام کو معلوم ہے آپ کو بتا رہے ہیں قبر میں تین سوال ہوں گے یہ حدیث بڑی توجہ سے سنیں یہ اہل علم کے لیے اور اہل جو طالبان علم حدیث ہیں ان کے لیے حضرت براہ بن عازب میں تین چار حدیثیں بیان کروں گا حضرت براہ بن عازب راوی ہیں اور یاد رکھ لیں کہ قبر میں تین سوال ہوں گے کیا مر ربوں کا تمہارا رب کون ہے دوسرا سوال ما دینوں کا تمہارا دین کیا ہے تیسرا سوال ما کنت تقولو فی حاضر رجل محمد حضور علیہ السلام کا چہرہ پاک دیکھیں گے کہ ان کے بارے میں عقیدہ کیا تھا تین بتائے جاتے ہیں میں آپ کو وسوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں تیقن کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں یہ تین سوال نہ بخاری میں ہیں نہ مسلم میں یہ تین سوال نہ صحیح بخاری میں ہیں سب سے بڑی کتب حدیث کی کونسی ہیں بخاری و مسلم دونوں میں نہیں ہیں یہ ہیں حضرت براہ بن عاظب رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں یہ ابو دعود میں ہے اور دیگر کتب میں ہیں جو صحیح بخاری مسلم کے بعد نچلے درجے کی کتابیں ان کے بعد تو سنن ابی دعود میں ہے مسند احمد بن حنبل میں ہے اس میں فرمایا کہ جب آپ میت کو دفنا دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر فرشتے آتے ہیں میں مختصر کر رہا ہوں تاکہ زیادہ چیزیں بیان ہو سکیں وہ آ کے پوچھتے ہیں یا حازہ مر ربک اے بول تمہارا رب کون ہے ما دین اک تمہارا دین کیا ہے و ما نبی اکر تمہارا نبی کون ہے پھر آگے جو مسلمان مومن ہے وہ جواب دیتا ہے یہ حدیث براہ بن عازب راوی ہیں اور دیگر کتب سے ہے مگر میں آپ کو بتا رہا ہوں نہ بخاری میں نہ مسلم میں ان سے نیچلے درجے کی کتب حدیث صحاہ میں اور دیگر کتب میں ہیں سمجھ گئے بات اس کا حوالہ دے دیا میں نے آپ کو اب آپ آجائیے بخاری اور مسلم کیا کہتی ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم وہ بتاتی ہے کہ قبر میں ایک ہی سوال ہوگا کیا بات میں تینوں سوال مانتا ہوں میرے بارے میں کوئی نیا عقیدہ نہ سمجھنے آپ میں تینوں مانتا ہوں مگر میں بتا رہا ہوں کہ یہ تین سوال نہ صحیح بخاری میں ہیں نہ مسلم میں ہیں صحیحین سے نیچلے درجے کی کتابوں میں ہیں سنن ابی دعود اور دیگر کتب میں امام بخاری نے تین سوالوں کی روایت نہیں بیان کی امام مسلم نے تین سوالوں کی حدیث کو روایت نہیں کیا وہ کیا کہتے ہیں امام بخاری اور امام مسلم سے بڑا امام تو حدیث میں کوئی نہیں بولیے وہ کہتے ہیں ایک ہی سوال ہوگا اب ٹکراؤ آ گیا بخاری اور مسلم کی صحیحین کی روایت میں اور نیچلے درجے کی کتب سحا کی روایت میں ٹکراؤ آ گیا مگر ٹکراؤ نہیں پھر تطبیق کریں گے جوڑیں گے مانا کو بخاری اور مسلم کہتے ہیں کہ تین سوال کا ذکر کوئی نہیں ان کی روایت میں ایک ہی سوال ہوگا انس ابن مالک رضی اللہ تعالی انہو روایت کرتے ہیں سوال عبد ازا وضیعا فی قبر وَتَوَلَّا عَنْهُ أَسْحَابُهُ اِنَّهُ لَيَسْمَوْ قَرْعَنِ عَالْهِمْ اَتَاهُ مَلَكَانِ يُقْعِدَانِهِ فَيَقُولَانِ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَاظَ الرَّجْلِ لِمُحمدٍ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سعی بخاری کتاب الجنائز کو اٹھا کے دیکھ لیں حدیث نمبر تیرہ سو آٹھ جا کے مطالعہ کیجئے پھر کتاب الجنائز میں حدیث نمبر سولہ سو تہتر سعی مسلم کتاب الجنہ وصیفت نعیمِ ہا پھر ابو دعود میں بھی ہے نسائی میں بھی آمد بننبل ساری کتبِ صحاب ہے یہ حدیث اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ اگر متفق علیہ حدیث کچھ اور بتائے اور نچلے درجے کی کتبِ حدیث اس سے مختلف مضمون بتائے اور تطبیق نہ ہو سکے تو کس کو اختیار کیا جائے گا متفق علیہ درست قائدہ ہے نا یہاں تطبیق ہے آگے چلتے ہیں مگر امام بخاری نے روایت کیا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا بندے کو جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے دفنانے والے جب چلے جاتے ہیں اِنَّو لَيَسْمَو قَرْعَنِ عَالِهُم عام میت بھی واپس جانے والوں کی جوتوں کی آہت سنتا ہے یہ متفق علیہ حدیث کی الفاظ ہے اِنَّهُ لَيَسْمَو قَرْعَنِ عَالِهُم پلٹنے والوں کے جوتوں کی آہت سنتا ہے ہم جگڑے کرتے پھرتے ہیں خدا کا خوف ہونا چاہیے عام میت پلٹ کے جانے والوں کی جوتوں کی آہت سنتا ہے آپ کہتے ہیں اولیاء قبروں میں آپ کا سلام نہیں سنتا ہم کس چکر میں ہم نے عقیدے کہاں سے لیے ہیں ہم نے کیا ڈھونگ رچا رکھا ہے آقا فرماتے ہیں عام میت سنتا ہے قبر میں لیٹا ہوا جوتوں کی آہت اگر ہم سمجھیں کہ اولیاء اور صلحاء جو عام میت سے اونچے درجے وہ قبر پہ آنے والوں کو نہیں سنتے یہ عقیدہ کہاں سے آگیا جب لوگ مر جاتے ہیں تو فرشتے آ کے اٹھا دیتے ہیں اور بٹھا کر ایک ہی سوال کرتے ہیں جب پوچھا جاتا ہے تیرا رب کون ہے تو سوال کا جواب لیک آؤٹ نہیں کرتے مشکل میں ڈالا بتاؤ اگر جانتے ہو تو رب کون ہے پوچھا جاتا ہے تمہارا دین کیا ہے تو جواب کا اشارہ نہیں دیتے اللہ نے اپنے سوال میں اور اپنے دیر کے سوال میں مشکل رکھی ہے اشارہ نہیں دیا جب محبوب کا پوچھا ہے تو تھوڑا سا اشارہ بھی دے دیا ہے کہ میرے محبوب کے امتی گھبرا نہ جائیں میرے محبوب کے امتی یا رسول اللہ کہنے والے کہیں مشکل میں نہ آ جائیں بھرے میرے سوال کا جواب نہ آئے دیکھ لیں گے میرے دین کا سوال اس کا جواب نہ آئے دیکھ لیں گے میرے مصطفیٰ کے سوال میں کوئی فیل نہ ہو آسانی کی فرمایا اس ہستی کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا ساتھ ہی فرشتے بولتے ہیں لِمُحمدٍ ان کا نام محمد ہے پرچہ بھی دے دیا کوئیسٹن پیپر بھی دے دیا جواب لیک آؤٹ بھی کر دیا آسانی پیدا کر دی اس ہستی کا نام محمد ہے ایک ہی سوال بخاری اور مسلم متفق علیہ تو میں نے آپ کو سارے حوالے دے دیئے آپ پوری بخاری اور مسلم اٹھا لیجئے کہیں بخاری اور مسلم میں اللہ کی عزت کی قسم میں نے کئی بار مگر حرم مدینہ میں اور حرم مکہ میں اول لفظ سے آخر لفظ تک بخاری اور مسلم کے ختم کیے ایک ایک لفظ ختم کیا آپ نے بیٹے کو پڑھایا حرم میں اور کئی کئی بار زندگی میں کوئی شخص بخاری مسلم میں مجھے تین سوال دکھا دے میں اپنا عقیدہ بدل لوں گا بخاری اور مسلم ایک ہی سوال بتاتی ہے اس ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا اور ان کا نام محمد ہے اب ایک نکتہ اور دیکھئے وہاں سادہ سوال ہے تمہارا رب کون ہے تمہارا دین کیا ہے مگر جب یہ سوال ایک ہی ہے اس میں پوچھا ما کن تا تکول کانا یکون جب مزارے پر آتا ہے تو ماضی استمراری کا فائدہ دیتا ہے یہ نہیں پوچھا جائے گا جب قبر میں پردے اچھا دیے جائیں گے اور چہرہ مصطفیٰ سامنے ہوگا ملائکہ کے ہاتھ میں گرز ہوں گے کہ کیا جواب دے پاتا ہے یا نہیں جب چہرہ مصطفیٰ سامنے ہوگا تو ہر بھولے ہوئے کو بھی سبق یاد آ جائے گا پتا چل جائے گا یہ تو مصطفیٰ ہے چونکہ شان آشکار ہو جائے گی تو فرمایا یہ نہیں پوچھنا کہ ان کے بارے میں عقیدہ کیا ہے یہ نہیں پوچھنا فرشتو پوچھنا ما کن تا تکول جب تقریر کرتا تھا جامعہ مسجد میں ممبر رسول پر تو تب کیا کہتا تھا جب جلسے کرتا تھا اور ذکر آتا تھا میرے مصطفیٰ کا ما کن تا تکول گلے پھار پھار کر کب کیا کہتا تھا جب کتابیں لکھتا تھا تو میرے محبوب کی شان میں کیا لکھتا تھا یہ نہ بتا کہ آج تو آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا ارے جب چہرہ مصطفیٰ سامنے ہوگا دونوں ہاتھ اٹھائیے دونوں ہاتھ اٹھا کے دونوں ہاتھ اٹھا کے سیدیو مرشدین تو فرمایا یہاں تو جب کوئی اور شہ نظر نہیں آئے گی سوائے دو فرشتوں کے جو پوچھ رہے ہیں اور چہرہ مصطفیٰ سامنے ہوگا تو پھر تو سب عقیدے کی سمجھ آنی آنی ہے پھر کیسے انکار کروگے پھر تو سب سیتے ہو جائیں گے فرمایا آج کا سیتہ ہونا قبول نہیں ہے آج پہچان لو قبول نہیں ہے بتا وہ زندگی پر کیا کہتا کیا کہا کرتا تھا ما کنتا تقول تقریریں کرتے ہوئے حضور کی شان گول کر کے آگے گزر جاتا تھا یا رک کے کھول کھول کے بیان کرتا تھا جب شانِ مصطفیٰ عظمتِ مصطفیٰ ریفعتِ مصطفیٰ مقامِ مصطفیٰ جب حضور کی شانوں کا آپ کے رخو رکسار کا میرے محبوب کے گھسووں کا میرے محبوب کے چال چلن کا میرے مچھن کا میرے محبوب کے حسن کا جمال کا کمال کا عظمت کا جب تذکرہ آتا تھا تو تیرا چیرہ کھر اٹھتا تھا یا مروڑا جاتے تھا جب میرے محبوب کی نات پڑھی جاتی تھی جب میرے محبوب کی نات پڑھی جاتی تھی جب میرے محبوب کی حضمت کے تذکرے ہوتے تھے اس وقت تیرے چہرے کا رنگ کیسا ہوتا تھا کھلتا تھا یا پیلا ہو جاتا تھا اور جب خطاب کرتا تھا حضور کی شان میں ایسے دو چار جملے بول کے گزر جاتا تھا یا ساری رات اسی پر لگا دیتا تھا بول کیا کہا کرتا تھا وہ عقیدہ پوچھا جائے گا جو اس دنیا میں رہا تو فرمایا پھر مومن بتائیں گے کہ یہ حضور ہیں اور باقیوں کو تاریئے متفقل حدیث بخاری مسلم کی امام بخاری مسلم کا عقیدہ یہ ہے کہ ایک ہی سوال ہوگا فرشتے کہیں گے چھوڑے باقی گلنوں ایک دس اس سنے دے بارج کی آخنا ہوں دنیا میں سے وہ باقی تبلیغاں تیریاں سن لما گئے ساری تبلیغاں تیری تقریران تیری تبلیغاں تیری کتاباں تیرے مدرسے سارے دیکھے جانگے پہلے دس اس سنے دے بارج کی آخنا مَا كُنْتَ تَكُولُ فِيَكِّ حَاظَ الرَّجُّلِ لِمُحَمَّدٍ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے یہی حضرت یہ آنس بن مالک پھر حضرت اسمہ بن طبی بکر وہ روایت کرتی ہیں پھر بخاری کتاب الوضو میں اور پھر بخاری کتاب الجمعہ میں پھر بخاری کتاب الاتسام بالکتاب و سنہ میں اور مسلم باب الاقتداء بے سنن رسول اللہ مسلم کتاب الکصوف اور پھر مالک کی موتا سب کتاب میں پھر متفقہ لے دوسری حدیث دے رہا ہوں اسمہ بن طبی بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ ہمیں آقا علیہ السلام نے فرمایا لَقَدْ اُوْحِيَّ عِلَيَّ فرمایا یہ مسئلہ قیاس اور اجتہاد کا نہیں مجھ پر وحی کی گئی ہے مجھ پر وحی کی گئی ہے قبر میں تم آزمائے جاؤگے تمہارا امتحان ہوگا تمہارا ٹیسٹ ہوگا لوگوں آج کی کونفرنس کا مقصد میرے جو خطاب کا موضوع یہ ہے اس امتحان کی تیاری کر لو جو پوچھا جانے والا ہے بوٹی نہیں چلے گی اس وقت پاکستانی ہے نا بوٹیوں کے عادی ہیں تیاری کر لو فرمایا آقا علیہ السلام نے تو کیا ٹیسٹ ہوگا ٹیسٹ سادہ ہوگا فرمایا پوچھنے والے آئیں گے یُعْتَعَدُكُمْ فَيُقَالْ مَا عِلْمُكَ بِحَاظَرْ رَجْوِمْ دس سو کی کہندہ سے تُو اس محبوب دے بارے تیرا علم اور عقیدہ کیا تھا تو وہ فرماتے ہیں کہ کیا کہتا ایک ہی سوال امام بخاری مسلم حضرت اسماء بن طبی بکر ہم تو جیتے حضور کے لئے ہیں مرنا حضور کے لئے ہیں ہمارے حالات ہی یہی ہیں سارے تو اسماء بن طبی بکر کا بھی یہی روایت صحیح بخاری اور مسلم کی آگے چلیے یہ بھی متفق علیہ اور لفظ بخاری کے بیان کیے پھر تیسری ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی یہی فرماتے ہیں کہ منکر نقیر آئیں گے بٹھا کر فَيُقُولَانِ مَا كُنْتَ تَقُولُوْ وِحَازَ الرَّجُلُ دس سو بھائیہ اس حسنی دے بارج کی کہندہ ساں کی تقریران کردہ ساں ایک ایک لفظ تقریروں کا ریکارڈ ہو رہا ہے پگڑ لیا جائے گا کیا کہاں کرتا تھا پھر امو الممینین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت بڑا عجیب جملہ ہے وہ ابو الممینین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اور حضرت ابو حریرہ دونوں کی کچھی روایت ہے یہ مسند احمد بن حنبل اور ابن ماجہ میں یہ بھی حدیث صحیح ہے فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا قال اما فتنة القبر بڑے توجہ طلب لفظ ہے فرمایا فَبِي تُفْتَنُونَ وَعَنِّي تُسْعَلُونَ آقا نے خود فرمایا فَبِي تُفْتَنُونَ وَعَنِّي تُسْعَلُونَ صرف میری ذات اور میری شان کے بارے میں تمہیں آزمایا جائے گا اب یہ نصے سریع آگئی وَعَنِّي تُسْعَلُونَ اور آقا نے فرمایا میرے بارے میں پوچھا جائے گا آقا نے خود قصہ ہی تمام کر دی میرے بارے میں پوچھا جائے گا اور ثُمَّ يُقَالُ لَو فِي مَكُنْتَ اب آگے میں اس کی تعبیر میں آ جاؤں گا یہ سب وہ احادیث ہیں اور وہ میں آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ ابو دعود اور نچلے درجے کی کتابوں میں تین سوال آئے ہیں بخاری مسلم میں کہیں تین سوال نہیں آئے اب تطبیق کی طرف آتے ہیں ہیں تو تینی سوال ہیں تو تو وجہ کیا ہے کیا امام بخاری مسلم کو روایت نہیں ملی وہ درجہ صحت میں نہیں ہے قبول نہیں کیا کیا جواب دیں گے کوئی جواب ہے دو تطبیقات ہو سکتی ہیں صرف تطبیقیں تین سوال حق ہیں اور ایک سوال بھی حق ہے بخاری مسلم کا تطبیق یہ ہے دو میں سے جو چاہیں اپنا لیں آپ کو آپشن دیتا ہوں میرا کوئی جھگڑا نہیں میں چاہتا ہوں کہ تطبیق پوری امت کی ہو جائے نکتے پری کٹھے ہو جائے جھگڑے ختم ہو تفرقہ ختم ہو امت وحدت پہ آ جائے مگر وحدت کی کوئی بنیاد بھی تو ہو وہ بنیاد عظمت مصطفیہ مقام مصطفیہ اچھا تطبیق کی طرف آ رہا ہوں اور تطبیق وہ دیتا ہوں جو پھر آگے حدیث سے مل جائے گی ایک تطبیق تو یہ ہو سکتی ہے یہ جواب محدثین نے دیا کہ یہ جواب قبول کیا جائے کہ سوال تو تین ہوں گے مگر بخاری مسلم نے ایک کیوں بیان کیا صرف وہ یہ ہے کہ سوال تین ہوں گے پہلے دو سوال آپشنل ہوں گے اور تیسرا کمپلسری ہوگا ایک تطبیق یہ ہے یاد رکھ لیں اگر مر ربوں کا تمہارا رب کون ہے جواب آ گیا تب بھی دوسرا سوال ہوگا اور جواب نہ آیا تب بھی دوسرا سوال ہوگا یہ تیہ ہے اس پر کوئی اختلاف نہیں سن لیں کوئی اختلاف نہیں جواب نہ آیا تو مسئلہ نہیں کہ اب کام تمام اس کو پہلا ہی جواب نہیں آیا لہٰذا فرشتوں کو اٹھاؤ گرز مارو اس کو عذاب دو نہیں اگر نہیں آیا کہ میرا رب کون ہے اس کو دوسرے سوال کا موقع دیا جائے گا دوسرے سوال تیرا دین کیا ہے جواب آ گیا تب بھی نہ آیا تب بھی اگر نہیں آیا جواب تب بھی فیصلہ نہیں ہوگا عذاب اس حواب کا پھر اگلے سوال کا موقع دیا جائے گا جب جن سوالوں کا جواب نہ آئے تب بھی اگلے سوال کا موقع دیا جائے اس کو آپشنل کہتے ہیں کہ آگے بھی گنجائش ہے چلو نظر انداز کر دیتے ہیں دوسرا جواب نہیں آیا چلو پھر تیسرا کر لو دونوں کا جواب نہ آئے تو پھر بھی پوچھا جائے گا آگے اور تیسرا سوال رکھا بتاؤ میرے محبوب کے بارے میں عقیدہ کیا تھا اگر یہ جواب نہ آئے تو اس کے بعد کوئی چوتھا سوال نہیں اس کے بعد فرمایا پگڑ لو اس بے ایمان کو پگڑ لو اس تیوس کو جو دین اسلام کا نام لیتا ہے کنمہ پڑتا تھا اور میرے مصطفیٰ کی شام نہیں پہتا کوڑے مارو گرز مارو کھرکی کھل جائے گی اور اس کا ٹکانہ قبر کو جہنم بنا دیا جائے گا تو یہ تیسرا فائنل کمپلسری سوال ہے کہ اگر دو میں کمی رہ گئی پھر بھی چھوڑ دیں گے اگر محبوب کی پہچان کر لو درگزر کر دیا جائے گا فائنل ججمنٹ ڈیسیجن تیسرے سوال پر ہوگا اور اگر پہچان لے تو اسی وقت قبر کھل جائے گی جنت بن جائے گی اور اللہ پاک ادھر جنت دکھائے گا ادھر دوزخ یہ بھی حدیث پاک میں فرمایا تمہارا ٹھکانہ یہ ہوتا دوزخ اگر میں ہمارے مصطفیٰ کی شان کو نہ پہچانتے یہ حضور کی معرفت نے تمہاری دوزخ کے ٹھکانے کو بدل کر جنت بنا دیا جائے اور جس کے نام سے دوزخ جنت میں بدل جائے اسی سے کم تعلق رکھنا اسی کی شان کے ذکر پہ چیم بجبی ہونا بھار میں جائیں سب عقیدے اگر مصطفیٰ کی شان پر عقیدہ صحیح نہیں ہے کوئی شئے قبول نہیں تو ایک تو تطبیق یہ ہے کہ پہلے دو آپشنل فائنل فیصلہ تیسرے سوال پر اور وہ حضور کی شان ایک تطبیق اور ہے میں میری طبیعت اس دوسری تطبیق کی طرف راجی ہے جو اب بتا رہا ہوں میری طبیعت اس دوسری تطبیق کی طرف مائل ہے اور میں قبول کرتا ہوں جو اب بتا رہا ہوں اور اس کی سند مجھے حدیث سے ملتی اس کی سند حدیث سے ملتی ہے وہ یہ کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو لفظ میرے بارے میں سوال ہوگا میرے بارے میں امتحان ہوگا اب وہ جواب یہ ہے جو دوسری تطبیق بتا رہا ہوں جو پوچھا جائے گا تمہارا رب کون ہے یہ اس کے مسلمان ہونے کی پہچان کے لیے نہیں اب میری گفتگو کے ابتدائی حصے کی طرف پلٹ جائیے جب میں نے کہا تھا ماہ بہل اشتراک کیا ہیں اور عقیدے میں ماہ بہل امتیاز کیا ہے اس طرف پلٹ جائیے یہ جو پوچھا جائے گا تمہارا رب کون ہے یہ پوچھنے کے لیے کہ بالکل دہریہ ہے کافر مشرق ہے لات و منات کو پوچھتا ہے برہمن کو مانتا ہے کریشن مہراج کو مانتا ہے یا کسی خدا کو مانتا ہے یا آگ کو اگنی کو اور سورج کو چانسی تاہیرہ کس کو مانتا ہے خدا تو پہلا سوال یہ تعین کرنے کے لیے ہوگا کہ خدا کو مانتا بھی ہے یا نہیں تاکہ پتا چل جائے کہ الہامی مذاہب سے ہے یا غیر الہامی مذاہب سے ہے پہلا سوال پہلی تقسیم کے لیے ہوگا اس نے کہہ دیا میرا رب اللہ ہے تو اللہ کو ماننے والے یہودی بھی ہیں اللہ کو ماننے والے مسیحی بھی ہیں اس نے جواب دے دیا میں اللہ کو مانتا ہوں میرا رب اللہ ہے تو اب دوسری تطویق بتا رہا ہوں پھر دوسرا سوال تمہارا دین کیا ہے اگر اللہ کو مانتا ہے تو وہ مسلمان بھی ہو سکتا ہے وہ عیسائی بھی ہو سکتا ہے وہ یہودی بھی ہو سکتا ہے آپ بات کو سمجھ گیا نا اب اس کی تمہیں وہ جو میں نے ماں بہل امتیاز بات بتائی تھی کہ فیصلہ امتیاز کس پر ہے کہ وہ تو تینوں مذہب مانتے ہیں خدا کو تو اب دوسرا سوال اس لیے کیا کہ پھر یہ تائین ہو جائے کہ یہ یہودی ہے یا مسیحی عیسائی ہے یا مسلمان ہے ماں دینوں کا دست رہ دین کیے دو جمع دو چار ہو جائے گا نا کھرا کہ اگر دین اسلام کہے دینی الاسلام تو یہودیت کا خیال بھی گیا اور عیسائیت کا امکان بھی کہ اب یہ مسلمان رہ گیا پہلے دو سوال کھنگالنے کے لیے ہیں کہ پتا چلے کہ ہے کیا کافر ہے سکھ ہے آتش پرست ہے دہریہ ہے کیا ہے پتا چل گیا کہ نہیں رب کو ماننے والا ہے تو پھر یہودی ہے مسیحی ہے مسلمان ہے جب اس نے کہہ دیا میرا دین اسلام ہے تو سارے امکانات گئے اب رہ گیا کہ یہ مسلمان ہے تو جب پتا چل گیا کہ مسلمان ہے تو مسلمان کے لیے صرف ایک ہی سوال ہے جب اس نے کہہ دیا میرا دین اسلام ہے تو فرمایا یہ مسلمان ہے مسلمان کے لئے اور کوئی سوال نہیں فقط مقام مصطفیٰ کا سوال مسلمانوں مسلمانوں اگر یہ بتا لیا قبر میں کہ ہمارا رب اللہ ہے تو یہ جواب تمہیں سکھ آتش پرست ہندو دہریہ وغیرہ سے جنجات دے کر یہودی عیسائی یا مسلمان اس زمرے میں لا کے کھڑا کر دیں گے اور اگر پھر بتا دیا میرا دین اسلام ہے تو یہودیت اور عیسائیت کو ختم پھر تمہیں مسلمانوں میں شمار کل کے سوال ہوگا اور مسلمان اب جنت کے لائق ہے یا دوزخ کے اس فیصلے کے لیے ایک ہی سوال ہوگا اور دس سو ساڑھے سونے دیبارہ تیرا کی دا اگر تم مسلمان ہے تو ایک ہی بتا مقام مصطفیٰ کو کیا مانتا تھا کیا لکھتا تھا مانتا تھا ہمارے جیسے یا کوئی نہیں سونے ورگا کیا کہتا تھا بے بس مانتا تھا بے قس مانتا تھا یا مختار کل مانتا تھا صرف بشریعت میں کھسا رہتا تھا اور پریشان رہتا تھا یا اس سے آگے بھی کچھ نظر آتا تھا مصطفیٰ کی شان نورانیت کو میرے محبوب کی شان کیا مانتا تھا کہ علم تھا نہیں تھا اسی گورک دندے میں رہتا تھا یا ساری کائنات ما کان و ما یکون کلم محبوب کے قدموں میں تھے کیا بیان کرتا تھا شان میرے مصطفیٰ کی جب ان کی ولادت کا دن آتا تھا تو مو گسیڑ کے بیٹھ جاتا تھا مروڑ کر یا تیرا کھل اٹھتا تھا آج میرے مصطفیٰ کے میلاد کا دن تمہارے بیٹے کی ولادت کا دن آئے تو خوشیاں مناتے تھے جب میرے مصطفیٰ کی ولادت کا دن آتا تھا تیرے چراغ بج جاتے تھے یا چراغہ ہوتا تھا ساری زندگی مصطفیٰ کے تانے گانے میں گزری ہے یا تنقید کرنے میں گزری ہے عمر بر مصطفیٰ کے دنکے بچانے میں گزری ہے یا بخیلی اور کنجوسی کرنے میں گزری ہے فرمایا جب یہ تیہ ہو گیا کہ مسلمان ہے تو فرشتو جب مسلمان کا پتہ چل جائے کہ یہ میت مسلمان کی ہے اور کچھ نہ پوچھو فقط مقام مصطفیٰ کا پوچھو بس کیا آقیتہ ہے اور وہ بھی پوچھو کیا کہا کرتا تھا یہ تطبیق سمجھ لیا آپ نے اب اس تطبیق کی تائید حدیث پاک سے ملتی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وَأَمَّا فِتْنَةُ الْقَبْرِ فَبِي تُفْتَنُونَ وَأَنِّي تُسْعَلُونَ میرے بارے میں امتحان ہوگا آقا نے فرمایا اور میرے بارے میں سوال کیا جائے گا اور اسلوب جو علمِ معنی کو بیان کو بلاغت کو جانتے ہیں وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ یوں نہیں فرمایا وَتُسْعَلُونَ أَنِّي وَتُفْتَنُونَ بِي نہیں فرمایا جب فَبِي تُفْتَنُونَ اور اَنِّي تُسْعَلُونَ فرما دیا تو یہ بھی ایک حصل کا فائدہ دیتا ہے کہ قبر کا فیصلہ جنت دوغزق کا صرف میری شان بتانے پر ہوگا صرف میری شان بتانے پر ہوگا اب یہ حدیث پاک میں آقا نے فرمایا سُمَّ يُقَال پھر کہا جائے گا فِي مَكُنْتَ میں نے بتایا نا کہ پہلے سوال ہوں گے تائین کرنے کے لیے کہ ہے کون کیڑا ہے کیے پہلے دو سوال اس تائین کے لیے جب تائین ہو جائے گا مسلمان ہیں بس پھر اس کے لیے ایک ہی سوال تو آقا نے فرمایا فِي مَكُنْتَ اِنُو پُچھو سب تُو پہلے بھی کیڑے مذہب نالدہ تعلق ہے اے ہے کی فَيَقُولُ فِي الْإسْلَام جب وہ بتا دے گا کہ یہ دینِ اسلام میں سے ہے فِي الْإسْلَام فِي مَكُنْتَ کس مذہب سے ہے تو ثابت ہو گیا کہ پہلے سوال اس کے مذہب کے تائین کے لیے ہیں اور جب تائین ہو جائے گا فَيَقُولُ فِي الْإسْلَام کہ دینِ اسلام میں سے ہے مسلمان ہے تو اس کو کہا جائے گا اچھا اگر تُو مسلمان ہے فَيُقَالُ لَهُ مَا حَذَ الرَّجُلُ اب بتا مصطفیٰ کا مقام مسلمان کے لیے ایک ہی سوال ہے تو امام بخاری نے جو ایک سوال لیا وہ صرف مسلمانوں کے لیے لیا کہ مسلمانوں اپنی تیاری کرلو جب تمہارا مسلمان ہونے کا تائین ہو جائے گا تو بات ایک ہی پوچھی جائے گی نہ دائیں کی نہ بائیں کی صرف مقام مصطفیٰ کا پوچھا جائے گا لہذا آج حضور کی معرفت پیدا کرلو آقا علیہ السلام کی یار تو پھر وہ جواب دے گا کہ یہ محمد و رسول اللہ ہیں اور ساری حدیث جو میں نے آپ کو بتائی تو یہ دوسری تعبیر ہے جس کی تائید دوسری اس کی تطبیق جس کی تائید خود حدیث ہے نبوی سے آقا علیہ السلام کے اپنے الفاظ مبارکہ سے ہوتی ہے اور یہ حدیث صحیح ہے جو میں نے کہا قطی سوال بھی یہ اور دوسرا یہ کہ اس سے یہ تائین ہو جائے گا کہ مسلمان کے لیے فقط ایک ہی اب جب یہ چیز سامنے آگئی تو پتا چلا کہ عقیدہ کی اصلاح کے لیے اور عقیدہ کے فیصلے کے لیے بنیادی چیز یہ ہے کہ اول تا آخر بنیاد اس کے عقیدے کی صحت کی حضور علیہ السلام کی ذات یکدس اور آپ کی شان اور آپ کے مقام پر صحیح ہے اگر اس پر صحیح ہے تو کئی کمزوریاں معاف کر دی جائیں گے اور اگر آقا کی شان اقدس پر اور مقام مصطفیٰ پر اس کا عقیدہ گڑ مڑ ہے تو بڑے بڑے عمال بھی اٹھا کر دوزخ میں پھینک دیے جائیں خوارج سے زیادہ عمال کرنے والا کوئی نہیں تھا اور اس حدیث کو کبھی نہ بھولیے جو مڑے ہوئے سر کے ساتھ آیا تھا ذل خویسرہ تمیمی جس کی بہت بڑی داری تھی آدھی پندلی تک شلوار اس کا تہبند اونچا تھا نماز پڑھتا تھا آقا نے فرمایا صحابہ کو کہ اس کی نسل سے وہ لوگ ہوں گے یہ بخاری مسلم کی متفقل حدیث یہ بھی بتا رہا ہوں متفقل ہے میری پوری کتاب ہے الانتباہ للخوارج والحرورہ میں نے بہت حدیث کل جمع کر دی اس کی اندر فرمایا پہچان لو وہ جو کہتا تھا آقا علیہ السلام کو اتق اللہ اللہ سے ڈرو بات اس نے بھی اللہ کی کی تھی مگر یہ خبر نہیں تھی کہ کر کس کو رہا ہے اللہ کے عدب میں کمی نہیں تھی چونکہ بار گئے مصطفیٰ میں بھی بات اللہ کی کر رہا ہے اتق اللہ اللہ سے ڈرو اور کس پر کہا جب آقا نے فرمایا کہ میری امانت پر شک کرتے ہوں مجھ پر میں تو وہ ہوں جس کے پاس رات اور صبح و شام آسمان کی غیب کی خبریں آتی ہیں اور میں غیب کی آسمانی خبروں کامین ہوں جب آقا نے فرمایا آسمان کی غیبی خبروں کامین ہوں تو آسمانی غیبی خبروں کی بات کی تو اس کی رگ پھڑک اٹھی اس نے کہا اتق اللہ اللہ سے ڈرو یعنی آقا علیہ السلام کہ اس علم وسیع کا قائل نہیں تھا اس علم ہمہ گیر علم کل کا قائل جب کہا نا کہ صبح و شام آسمانوں کی غیبی خبریں آتی ہیں میں تو علم الہی کامین ہوں اور تم مجھے دنیا کی امانتوں میں شک کرتے ہو اس پر اس کی رگ رگ توحید فڑک اٹھی اس کی رگ توحید فڑک اٹھی کہتا ہے حضور کو اتق اللہ اللہ سے ڈرو اعدل عدل کرو جب یہ کہا تو سیدنا فاروق اعظم اٹھے عرض کی جارسل اللہ اجازت دے اس منافق کا سر کلم کر دوں میں بخاری مسلم کی متفقل حدیث سنا رہا ہوں آپ کو متفقل ہے فرمایا نہیں ایک حدیث میں خالد بن ورید اٹھے فرمایا آقا مجھے اجازت دیں عدرب عنق حض المنافق میں اس منافق کی گردن کر دوں فرمایا نہیں لوگ کہیں گے مسلمان مسلمان کو مارتے ہیں اس کی پشت میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے اور صحابہ کرام سے کہہ رہے ہیں صحابہ سے کہ تم اپنی نمازیں ان کی نمازوں کے مقابلے میں حقیر جانو گے اتنے نمازی ہوں گے کہ تمہاری نمازیں کم لگیں گی تو نمازوں کی کسرت ہے اتنے روزے رکھیں گے تمہارے روزے کم لگیں گے اتنی تلاوت قرآن کریں گے کہ تمہیں تلاوت قرآن کم لگے گی اور عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں راتوں کو تحجد میں کھڑے کھڑے ان کے ہاتھ سوک گئے تھے تہنیا نظر آتی تھے قیامِ لیل کرتے تھے غیرت تھی دین میں تعمق تھا سختی تھی شدت تھی سب کچھ تھا نماز روزہ تلاوت قرآن نماز شریعت کی پابندی اس کے اوپر سخت تھی شدت و تعمق کچھ بھی بچا نہ سکا فقط دیکھ بار گئے مصطفیٰ میں سوئے عدب تھا سب کچھ تھا ایک عدبِ مصطفیٰ نہ تھا نماز بھی تھی روزہ بھی تھا حج بھی تھی زکاة بھی تھی قرآن بھی تھی تلاوت بھی تھی موڑا ہوا سر بھی تھا شلوار پہ یہ چادر بھی پھن لی سے اوپر تھی سب کچھ سر سے پاؤں تک پورا نمونہ تھا شریعت کا صرف ایک چیز نہ تھی حیاءِ رسول نہ تھا عدبِ رسول نہ تھا بار گئے مصطفیٰ کی پہتان نہ تھی مقامِ مصطفیٰ کا شعور نہ تھا وہ حضور سے کرتا ہے اور پھر حدیث کے لفظیں وہ پھر پشت کر کے حضور کی طرف چل پڑا پشت حدیث بخاری کے لفظیں پشت کر کے چل پڑا یہ سمجھ نہ تھی کہ حضور کی طرف پشت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں ارے کعبے کی طرف پشت ہو جائے تو کوئی حرج نہیں مصطفیٰ کی طرف پشت ہو جائے تو ایمان جاتا رہتا ہے جب پشت کر کے چل پڑا تو آقا نے پھر اس کی طرف اشارہ کیا اس کو پہچان لو اس کی نسل سے ایسے لوگ آئیں گے جن میں نماز روزے اور عبادت کی کوئی کمی نہیں ہوگی تو کمی کس شے کی ہوگی صرف محبت و عدد مصطفیٰ کی مقام مصطفیٰ کی پہچان نہیں ہوگی فرمایا وہ دین سے خارج ہوں گے جیسے تیر شکار سے خارج ہو جاتا ہے تو اگر مقام مصطفیٰ کی معرفت نہ رہی کوئی شے کام نہیں آئے گی اور اگر معرفت مقام مصطفیٰ ہو گئی اور حضور کی اشک اور محبت اور عدب کا شعور مل گیا کئی کمیاں پوری ہو جائیں گے صحیح بخاری کی حدیث ہے صحیح بخاری کی میں اجمالاً بیان کروں گا تفصیل نہیں کہنا چاہتا صحیح بخاری کی حدیث وہ ایک شخص تھا گناہ کبیرہ کا مرتقبی سے سزا ہوتی تھی بار بار سزا ہوتی تھی صحابہ کرام نے اس کا حال دے کر کہ رکتا نہیں ان پر لانت بیج دے کہ خدا لانت کرے اس پر اس کی خطائیں تھیں کچھ گناہ تھے سزا پاتا تھا میرے آقا نے اندر آواز سن لی کہ صحابہ اس پر لانت بھیج رہے ہیں بیٹھے باہر نکل آئے فرمایا لا تلانو اس پر لانت نہ بھیجو انہو یحب اللہ ورسول وہ میرے سے محبت کرتا ہے اب محبت کا ہے کہ اللہ اس کے رسول سے وہ تو نافرمانی پر سزا بگت رہا ہے بار بار اس کو کوڑے لگتے ہیں پھر کوڑے کھانے کے باوجود آقا فرماتے ہیں کہ محبت کرتا ہے اللہ رسول اللہ کی محبت تو سمجھ میں آگئی کہ گناہ کر رہا ہے کوڑے کھا رہا ہے تو حضور سے محبت کیا ہے یہ صحیح بحاری کی حدیث ہے اس کی تمام شروع اٹھا کے دیکھیں اسکلانی کو پڑھئے اینی کو پڑھئے دگر کتب کو پڑھئے کودما کو اور مسلم کے اندر امام کرتبی سے لے کر نیچے تک امام بغوی اور امام نووی اور تمام آئیمہ کو قاضی اجاز تک سب کو پڑھئے آپ کو پتا چلے گا وہ جو آقا نے اشارہ کیا کہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہے وہ محبت کیا تھی عمل تو آپ کے سامنے آگئے عمل تو آپ کے کہ کوڑے لگ رہے ہیں جسے دیکھ کر صحابہ نے اس پر لانت بھیجی حضور نے فرمایا نہیں خبردار لانت نہ بھیجو اس کے دل میں میری محبت ہے اللہ رسول کی محبت ہے اب آؤ ذرا ٹریس کرتے ہیں وہ محبت کیا تھی کتب حدیث کی شروع میں آیا ہے اس کی تقصیل آئی ہے موتع امام مالک کی شروع میں ہے شروع بخاری میں ہے شروع مسلم میں ہے اٹھا کے دیکھئے اس کے احوال اسماع و رجال کی کتابوں میں اس شخص کی محبت کا یہ تھا صرف یہ کہ وہ حضور کی مجلس میں بیٹھا رہتا تھا اور جب دن بر دیکھتا تھا کہ حضور تھک گئے ہیں ہر آنے والا اپنے دکھڑے سناتا ہے حضور کو غم کی باتیں سناتا ہے حضور سب کا بوچھ اٹھاتے ہیں اور سارا دن صبح سے شام تک امت اور انسانوں کے دکھوں کے قصے سنتے اور حل فرماتے ہیں جب دیکھتا تھا کہ تھک گئے ہیں وہ کوئی لطیفہ سنا دیتا تھا تاکہ حضور ہنس پڑھے ہائے 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 لوگوں اس کو عقد قلبی کہتے ہیں عمال میں کمزور تھا مگر ایک دل کا عشق اور محبت تھا کہ بیٹھا رہتا تھا حضور کو ہنسانے کے لیے کہ جب دیکھیں چہرہ پاک پہ تھکاور کے آثار آئے کوئی لطیفہ سنا دیا اور سنا کے حضور کو ہنسا دیا بس ہنس پڑے میرے آقا تو وہ سمجھتا تھا کہ چلو بوجھ اتر گیا ہے وہ اس کا عمل یہ تھا کہ رسول اور اللہ سے محبت کرتا ہے کہ وقفے وقفے سے حضور کو ہنساتا تھا اور یہ ہنسانے کا کام سوائے قلبی محبت کے کوئی اور نہیں کرتا اور دوسری تفصیل اس کے عمال کی میں نے کل شروع سینکڑوں کتب کھنگا لی اس حدیث کی شرعہ میں کہ میں تلاش تو کروں اس کی محبت کیا تھی دوسری کل کتاب کوئی کتاب نہیں چھوڑی میں نے دوسرا سبب نکلا اس کی محبت کہو بھی سن لیجئے باہر جاتا تھا سفر پر کام کاج کے لیے تو واپس آتے ہوئے آقا علیہ السلام کے لیے شہد اور پنیر لے آتا تھا شہد اور پنیر لاتا تھا کہ آقا پسند کرتے ہیں آ کے حضور کو دے دیتا شہد اور پنیر حضور کے ساتھ پیسے اس کے پاس پلے کوئی نہیں ہوتے تھے تھا کنگال شہد اور پنیر ادھار لے آتا مگر آقا کو دے دیتا یہ اس کی محبت تھی جس کو فرمایا انہو یحب اللہ ورسولہ اور جب پچھلے جن سے خرید کے لاتا تھا شہد اور پنیر جب وہ پیسے مانگنے کے لیے آتے تو اس شہد اور پنیر والے کو جس سے ادھار لاتا اسے لے کے حضور کی بارگاہ میں لے کے آجا کہتا ہے یا رسول اللہ یہ اب ادھار میں نے اٹھایا تھا شہد پنیر یہ لینے آ گیا ہے آقا پوچھتے تو بھئی میرے پاس کیوں لا ہے حضور آپ کو دیا تھا آپ کے لیے لا ہے یہ بھی پتا تھا کہ حضور کریم ہیں ہائے 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 اور میرے آقا کریم ہیں یہ بھی پتا تھا ارے اتنی تو ہر ایک کو سمجھتی کہ آقا کریم ہیں حضور کے پاس لے کے آ جاتا تو پھر میں کیا کروں آقا میرے پاس تو پیسے کوئی نیاہ بھی دے دیں پھر شہد اور پنیر بن مانگیں بھی لا دیتا ادائیگی بھی کرزے کی حضور سے کرواتا تو حضور اس کے عمل کو دیکھ کے روز ہنس پڑھتے اس طرح کی باتوں سے حضور کو ہنساتا رہتا تھا محبت کے کوئی پیمانے ہوتے ہیں ہائے 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 کوئی ناب تو لوتا ہے کتنے نفر پڑتا ہے کتنے روزے رکھتا ہے کتنی تلاورت کرتا ہے ارے محبت عقد قلبی ہے مجنوں سے پوچھو محبت کسے کہتے ہیں وہ کتے کے قدم چوم رہا تھا کسے نے کہا اس کتے کے پاؤں کیوں جھبتے ہو انسان ہو کر اس نے کہا تم اسے صرف کتہ دیکھتے ہو یہ لیلہ کی گلی میں سے گزرتا ہے صبح و شام میں چومتا اس کے پاؤں ہوں دھیان لیلہ کی گلی کا کرتا ہوں ارے محبت اور شئے ہے ایک قلب کی وہ کیفیت ہے جو کسی ذات کے ساتھ جڑ جائے تو پھر اس کے در و دیوار سے بھی محبت ہوتی ہے اس کے کوچا اور بازار سے بھی محبت ہوتی ہے تو جب وہ عقد قلبی قائم ہو جائے اس سے معرفت جو مقام مصطفیٰ کی ہو وہ قبر میں چھڑائے گی وہ آخرت کی عذاب سے بچائے گی اس کی طرف عقد اور عقیدہ اور ایمان کا اشارہ ہے اس کی طرف اور یہ جو طریقہ تھا ہاں ایک بات بڑی خاص کر کے پھر میں ادھر آتا ہوں یہ جو بات کی تھی آپ سے کہ عقیدہ پہلے بھی امتوں کا بخشش و مقورت کے لیے حضور کی شان کا یہی تھا عقیدہ اب بھی یہ ہے عقیدہ قبر میں بھی یہی چھڑائے گا اور عقیدہ قیامت کے دن بھی یہی ہوگا عقیدے کی صحت میں کبھی فرق نہیں آیا اس پر اپنے آپ کو سیدھا کر لو اور یہ جو میں نے آپ کو منشن کیا بائبل کا اور اس کے اندر انجیل کا ایک بڑی خاص بات آپ کو کہوں آپ کے لیے ایک حیرت کی چیز ہوگی خوشگوار ایمان تازہ ہوگا عیسیٰ علیہ السلام نے یہ وہی ہولی بائبل ہے اس کا میتھیو چپٹر ٹوینٹی سکس اور اس کی آگے جو ورس ہے وہ میں کوٹ کر رہا ہوں عیسیٰ علیہ السلام نے ایک دور بتایا the Messiah the son of God ان کے لفظ ہیں یہ میں gospel پڑھ رہا ہوں میتھیو کی اس نے کہا you have said it and in the future اب عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں بڑی توجہ طلب کہ کیا کیا چیز حضور کی شان کی اللہ نے ان کو نہیں بتائی تھی اور کیا کیا عقیدہ رکھنے کا کہا تھا لَتُبَيِّنُنَّهُ کَمَانَا کہ ڈنکے بجانا میرے محبوب کی شان کے اور کیا کیا بتانا عیسیٰ علیہ السلام بتا رہے ہیں Messiah the son of God کہتے ہیں and in the future you will see the son of man اب کٹیگوریکل بات درست ہو گئی نا اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہاں مراد عیسیٰ علیہ السلام ہے چونکہ اوپر ہے the Messiah the son of God said مسیح جس کو وہ خدا کا بیٹا کہتے ہیں اپنے مذہب میں gospel the love is the son of God وہ جواب دے رہے ہیں اور جس کو son of God کہتے ہیں اپنے مذہب میں gospel جو تعریف شدہ gospel ہے وہ کہہ رہے ہیں سنیں and in the future you will see یعنی ان کے مذہب میں کے مطابق son of God ماذا اللہ مسیح علیہ السلام وہ کہہ رہے ہیں کہ مستقبل میں ایک دن آنے والا ہے تم اس دن میں دیکھو گے the son of man کہ عبد ابن عبداللہ ابن عبداللہ son of man بات تیہ ہو گئی کہ یعنی ان کے مطابق اپنی بات نہیں کر رہے محمد عبدہو ورسولہ کی بات ہو رہی the son of man seated یہ بہت خاص جملہ ہے seated in the place of power at God's right hand قیامت کے دن عش پر اللہ کی دائیں جانے بیٹھے ہوں گے یہ میں آپ کو بائبل پہ میں گوسپل دکھا رہا ہوں یہ گوسپل پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ قیامت کے دن وہ ابن عبداللہ وہ آخری رسول عرش الہی پر in the place of God's power اللہ کی عرش پر he would be seated on the right hand of God اللہ کی دائیں طرف ان کو سیٹ کرسی دی جائے گی بیٹھنے کی اور عرش پر اللہ کی دائیں جانے بیٹھے ہوں گے یہ گوسپل کا میں نے آپ کو حوالہ دے دیا اب یہ عبارت عیسیٰ علیہ السلام کی آج تک کی انجیل میتھیو میں ہے آج بھی ہے خارج نہیں ہوئی ادھر یہ اور ادھر قرآن کو دیکھئے آقا نے قرآن کے ذریعے بتایا اللہ پاک نے کہ قیامت کے دن مقام محمود پر بٹھایا جائے گا آقا علیہ السلام کو اب آپ نے گوسپل یعنی انجیل سن لی اب حدیث پاک سن لیجئے کہ ارشاد فرمایا کہ ادھر وہ بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن ابن عبداللہ وہ جو آنے والے ہیں وہ عش پر اللہ کی دائیں جانے بیٹھے ہوں گے بٹھایا جائے گا ادھر حدیث پاک میں آقا علیہ السلام سے حضرت عبداللہ بن سلام روایت کرتے ہیں امام ابن ابی آسم امام خلال ابن جریر تبری اور امام آجوری صاحب کتاب شریعہ ان سب نے اپنے اپنے ترک سے روایت کیا عبداللہ بن سلام سے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب قیامت کا دن آئے گا تو تمہارے نبی محمد مصطفیٰ کو لایا جائے گا تو اللہ کے سامنے حضور کو عرش کی کرسی پر بٹھایا جائے گا اللہ اکبر عرش کی کرسی پر بٹھایا جائے گا حضرت عبداللہ بن اباس نے روایت کیا اسائن یابعسا کا رب کا مقام محمودہ یہ میری کتاب آسن سنا فی اس بات شفا اس میں ساری تفصیلات میری اپنی کتاب حدیث پر فرماتے ہیں یقِدہو علالعرش امام خلال کتاب السنہ میں روایت کرتے ہیں عرش کی کرسی پر حضور کو بٹھایا جائے گا عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں عسائن یابعسا کا رب کا مقام محمودہ یجل سنی ماہو علی السریر اللہ پاک مجھے اپنے ساتھ کرسی پر نشست پر بٹھایا گا اپنے ساتھ عرش کی نشست پر بٹھائے گا حضرت مجاہد مجاہد عبداللہ بن عباس کے شاگر تعبی وہ روایت کرتے ہیں یوقدہو علی الارش عرش پر حضور کو بٹھایا جائے گا وفی روایت یوقدہو ماہو علی الارش اللہ اپنے ساتھ دائیں جانے برش پر بٹھایا جائے گا یجل سہو ماہو علی الارش وفی روایت اپنے ساتھ عرش پر بٹھائیں گے امام ابن ابی شہبہ نے روایت کیا امام خلال نے ابن جریر تبری نے آجوری نے سمانی نے بغوی نے ابن جوزی نے تمام آئیمہ نے ابو وائل نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت کیا کہ کیا معنی ہے مقام محمود کا اللہ اپنے ساتھ حضور کو عرش کی کرسی پر بٹھائے گا یہ معنی ہے اور عبداللہ بن سلام نے کہا اپنے ساتھ کرسی پر عرش پر بٹھائے گا یہ حکام ہے اور امام ابو دعود صاحب سنن جو سنن ابی دعود سیاستہ کی وہ فرماتے ہیں من انکرہ ذا فہو اندنا متحم جو اس بات کا انکار کرے کہ قیامت کے دن حضور کو اللہ اپنے ساتھ کرسی پر نہیں بٹھائے گا اس کا دین متحم ہے اس کا دین صحیح نہیں ہے اس کا ایمان صحیح نہیں ہے یہ ابو دعود روایت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ ہمیشہ آئی ما محدثین اس حدیث کو بیان کرتے چلے آئے ہیں ابو بکر یحییٰ بن ابی طالب وہ فرماتے ہیں من ردہو فقد ردہ علی اللہ جس نے قیامت کے دن عرش پر اللہ کے ساتھ حضور کا کرسی پر بیٹھنا اس کو رد کیا اس نے اللہ کو رد کیا اور جس نے اللہ کو رد کیا اس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا یہ کل آئیمہ نے امام آجری نے بیان کیا اور فرماتے ہیں کہ جو شخص اس کا انکار کرے اس نے حضور کی فضیلت کا انکار کیا اللہ میں ابن تیمیہ بیان کرتے ہیں آپ اندازہ کر لیجئے اللہ میں ابن تیمیہ مجموع الفتاوہ بڑا زوردار حوالہ دے رہا ہوں اپنے فتاوہ میں جلد چار صفہ تین سو چوہتر ابن تیمیہ لکھتے ہیں وقال ابن تیمیہ اذا تبین حازا فقد حدس العلماء المردیون وعولیاء المقربون انہ محمدن رسول اللہ صلی اللہ یجلسو ربہ علی العرش معاو ابن تیمیہ جیسے شخص نے لکھ دیا کہ یہ چیز علماء مردیون نے اور علیاء مقبولون نے روایتیں صحیح کے ساتھ ثابت کر دی ہے کہ قیامت کے دن اللہ حضور کو اپنے ساتھ عرش پر کرسی پر بٹھایا جائے گا اور اس کو پھر آگے بیان کرتے ہیں اور یہ وجوہ اخرہ مرفوع اور غیر مرفوع طریق سے راوی امام ابن حجر اسکلانی بیان کرتے ہیں شعر بخاری کہ قول مجاہد یجلسو ماہو علی العرش لئیس بے مدفوع لا من جہت الاکر قیامت کے دن عرش پر اللہ کے ساتھ حضور کا کرسی پر بٹھایا جانا یہ نہ اکل کے اعتبار سے رد کیے جانے کے قابل ہے نہ نقل و روایت کے اعتبار سے رد کیے جانے کے قابل ہے یہ امام اسکلانی نے فتح الباری جلد گیارہ صفحہ چار سو چھبیس اور چار سو ستائیس پر امام قسطلانی نے بھی بیان کیا ابن جریر طبری نے امام ابن جوزی نے امام قرطبی نے کل محدثین امام خازن نے علامہ شوکانی نے قاضی سناء اللہ پانی پتی نے جمال الدین قاسمی نے علامہ آلوسی نے کل محدثین اور مفسرین آج تک اجماع کے ساتھ اس حدیث کو بیان کرتے چلے آ رہے ہیں کبھی سنائی کسی اور اور طبقے نے میں آشکان میں رسول کی بات نہیں کر رہا بتائی جاتی ہے حضور کی یہ شان یہ مقام بتایا جاتا ہے مجھے بتائیں کہ عرش کے دن آقا کے مقام کو دکھایا جائے گا کہ جو دنیا میں اندھا رہا کم سے کم آج دیکھ لے کہ مقام کیا ہے رب صدر مجلس قیامت ہوگا رب صدر مجلس قیامت ہوں گے عرش پر ایک کرسی دو کرسیاں ہوں گی اور حضور اس دن کے مہمان خصوصی ہوں گے اور مہمان خصوصی کو اپنے ساتھ دائیں جانب کرسی پر بٹھا کر جب حساب و کتاب شروع ہونے والا ہوگا رب صدر مجلس مہمان خصوصی سے پوچھیں گے سونے یا دس امت واسطے کی چاہنا ہے کیا کروں آپ کی امت کے ساتھ حضور جس طرح چاہیں گے ویسے حساب ہوگا میرے آقا جیسے چاہیں گے حساب ہوگا اور رہ گیا بائبل کا لفظ دائیں جانب وہ ترمزی شریف کی حدیث اٹھا لیے ابو حریرہ روایت کرتے ہیں سم اقوم ان یمین العرش اللہ کی دائیں جانب عرش پر میں کھڑا ہوں گا اور خلائق میں کوئی ایسا نہیں جو میرے مقام کو پا سکے اب یہاں بھی ایک تطبیق کر دوں کوئی کہہ سکتا ہے کہ ایک حدیث میں تو قیام کا ذکر آیا فرمایا کہ میں کھڑا ہوں گا دائیں جانب اور میں نے ساری حدیثیں اور روایتیں جلوس کی بیان کر دیں کہ کرسی پر بٹھائے جائیں گے تو کیا حقیقت قیام ہوگا یا جلوس ہوگا کھڑے ہوں گے یا بیٹھیں گے کرسی پر دونوں درست ہیں کیسے اللہ رب العزت کے عرش پر کرسی پر جلوہ گر ہونے سے پہلے آقا علیہ السلام اپنی مقام عبدیت میں عدب خدا میں کھڑے ہوں گے عدب علوہیت میں آپ کھڑے ہوں گے کہ خدا کے سامنے خود بیٹھنا یہ شان عبدیت نہیں عدبا خدا کے حضور حضور کھڑے ہوں گے کرسی پڑی ہوگی مگر آپ نہیں بیٹھیں گے کھڑے ہوں گے جب رب جلوہ گر ہوگا تو اپنی شان عبدیت میں قیام فرما ہوں گے جب خدا دیکھے گا وہ شان محبوبیت میں فرمائے گا سونا کھڑا نہیں ہونا بیٹھ جاتے گا حضور خود کھڑے ہوں گے رب بٹھا دے گا تو یہ قیام اور جلوس میں تطبیق ہو گئی اس لئے کچھ حدیثیں جو قیام کے آئیں وہ حضور کی عدب عبدیت میں ہیں جو جلوس کی آئیں وہ عدب علوہیت میں ہیں اور جو بیان کرسی پر آئیں وہ حضور کی شان محبوبیت میں ہیں حاضرین مہترم آپ دیکھئے جو آج آقا علیہ السلام نے امت کو جو حدیثیں بتائیں ہم تک پہنچیں وہ آج کے دن تک بائبل میں بھی درج ہیں گوسپل میں درج ہیں کہ عرش پر اللہ کی دائیں جانے پر ریٹے ہوں گے یہ وہ سبق تھے جن کا عقیدہ پختہ کیا گیا تھا کہ اسی پر مدار نجات ہے مروگ قبر میں قیامت کے دن نجات اسی مقام کی پہچان اور اسی عقیدے پر ہے ان کی بخشش بھی اسی عقیدے کے ساتھ تھی ہماری بخشش بھی اسی عقیدے کے ساتھ ہے اور حاضرین مہترم میں گفتگو کو آخری حصے ملے جانے کے لیے بہت موابع بہت چیزیں ہیں اگر چند موٹی چیزیں بتا دوں سو ایسا عقیدہ مقام مصطفیٰ کی ایسی معرفت کہاں سے لی جائے کہاں سے لی جائے بڑی صاف بات ہے ایسا عقیدہ ایسی معرفت لینے کی دو ہی جگہیں ہیں قرآن سے لی جائے کیا قرآن سے لی جائے اور حدیث سے لی جائے قرآن اور حدیث جو عقیدہ بتائیں وہی حق ہے ہم نے بدقسمتی سے اپنے تصورات گھر رکھے ہمارے اپنے میعارات ہیں اپنے مسلقی اور فرقہ ورانہ تصورات ہیں اور ہم پھر اس پر قرآن اور حدیث کو ڈالنا چاہتے ہیں ہم قرآن اور حدیث پر قاضی بنتے ہیں نہیں خالی و ذین ہو جائیں جو قرآن اور حدیث مصطفیٰ اور صحابہ کا عمل بتائے اس سے عقیدہ لے لیں اور اپنے ذین میں جو کچھ ہے اسے قربان کر دیں اگر درست ایمان لانا ہے تو قرآن اور حدیث نے جو بتایا اس پر آ جائیں ہمارا عالم یہ ہو گیا ہے ہماری جہالت کے باعث ہمارا عالم یہ ہے کہ اگر حضور کا ذکر اللہ کے ذکر کے ساتھ کر دیا اللہ رسول کی بات ہی کٹھی کر دی ہمارے تصور تحید میں لرزہ ہو جاتا ہے ہم کہتے ہیں رسول کو اللہ کے ساتھ ملا دیا رسول کو اللہ کے ساتھ ملا دیا استغفراللہ نصیم ایسا سوچنا کہ کوئی رسول کو اللہ کے برابر کر دے کفر ہے شرک ہے مگر یہ کہنا رسول کو اللہ کے ساتھ ملا دیا یہ تصور جہالت ہے ارے ملایا اسے جاتا ہے جو پہلے پھوڑا ہوا ہو جو پہلے جدا ہو رب نے تو رسول کو اپنے آپ سے جدا ہی نہیں کیا ہم نے کیا ملانا ہے ہم نے کیا ملانا ہے اس نے کبھی اپنے محبوب کو اپنی ذات سے جدا نہیں کیا قرآن مجید میں سو آیات ہیں سو میرا مقدمہ مارج و سنن میری کتاب حدیث کی آٹھ جلدوں میں آئی ہے اگلے سال قاضی ایاز کی الشفاء کی طرح شانِ رسالتِ ماب میں حدیث کی آٹھ جلدوں کی کتاب پریس میں چھپ رہی ہے آٹھ عربی میں ہیں مگر ترجمہ بھی ساتھ ہے ان کے مقدمے کو پڑھیں یہ میرے وہی مصفدے ہیں میرے جو کتابیں چھپ رہی ہیں پریس میں اللہ رب العزت نے سو مقامات پر اپنے اور اپنے محبوب کے ذکر کو اس طرح جوڑا ہے برابر رکھا ہے جدا نہیں کیا تو آہے میں سو سے زائد کہہ رہا ہوں ویسے ایک سو پچاس مقامات پر ایک سو پچاس مگر سو سے زائد مقامات پر اللہ پاک نے یہ پوری میں نے اس کی تفصیل اپنی کتابوں میں ذکر کیا کہ کس کس باب میں کس کس حکمیں اکٹھا کیا ہے اللہ پاک فرمایا تل کا حدود اللہ ومیت اللہ ورسولہ بس صرف چند نمونے سن لیں کہ قرآن کا عقیدہ کیا ہے اختتام پر حدیث اور صحابہ پر کر دیں گے اللہ اور اللہ کے رسول کی جس نے نافرمانی کی ومیاس اللہ ورسولہ فردوہو اللہ ورسول آپ دیکھتے چلے آئیے نمونے کہ خدا کس طرح جوڑتا ہے ہم پھوڑتے ہیں وَإِذَا قِيلَ الْحُمْ تَعَلُوا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهِ وَإِلَى الرَّسُولِ اِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهِ وَرَسُولَهِ جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ لڑتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف آتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے قُلِ الْأَنفَالُ لِلَّهِ وَرْرَسُولِ کہدو انفال اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں وَعْتِئُ اللَّهِ وَرَسُولَهِ ذَالَكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُ اللَّهِ وَرَسُولَهِ یہ اس لیے عذاب ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی استجیبُ لِلَّهِ وَلِرَسُولِ اللہ اور اس کے رسول کی بات پر لبیک کہو بَرَعَتُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اَزَانُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ لَا يُحْرِمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَوْا عَنُّهُمْ رَدُوْ مَا عَتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ سَيُوتِينَ اللَّهُ مِنْ فَدْلِهِ وَرَسُولُهُ وَمَنْ يُحَادَدِ اللَّهِ وَرَسُولُهُ مجھے بتائیے اللہ کہتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو عذیت دیتے ہیں اللہ کا کوئی جسم ہے جس کو عذیت دی جائے گی اللہ کو کہے کی عذیت ارے جس نے رسول کی بیعدہ بھی کر دی خدا کہتا ہے اس نے مجھے عذیت دی اللہ رسول سے آگے نہ بڑھا کرو بھلا اللہ سے آگے کون بڑھ سکتا ہے کسی نے اللہ سے پہلے روزے رکھے تھے یہ شان نزول ہے اللہ کے کلام سے پہلے کلام کیا تھا بعض لوگ حضور کے بولنے سے پہلے بور پرتے تھے رمضان کے روزے سے پہلے حضور کے روزے سے پہلے روزہ رکھ لیا کسی نے عید العذاق کے دن آقا کی قربانی دینے سے پہلے قربانی دی ارے تقدم فیل رسول پر تھا حضور سے پہلے عمل کر دیا رب نے جدا کر کے نہیں کہا کہ میرے مصطفیٰ پر پہل نہ کرو کہا نہیں مجھ پر اور میرے مصطفیٰ پر پہل نہ کرو خدا نے مصطفیٰ کو اس طرح جوڑا ہے اپنی ذات سے کہ کبھی الگ چھوڑا ہی نہیں ہے اور اب جوڑ کے ذکر کریں تو آپ کو وہم ہو جاتا ہے کہ ملا دیا ملا دیا ارے کیا ملایا اس نے ہے یا میں نے کس نے ملایا ہے وہ جدا ہی نہیں کرتا اور وہ کہتا ہے جو ددا کرے لِتُأْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ اِنَّ الَّذِينَ يُحَادُونَ اللَّهِ وَرَسُولَهِ ذَالَكَ بِأَنَّمْ ذَالَكَ بِشَاقُ اللَّهِ وَرَسُولَهِ وَلِلَّهِ عِزَّتُ وَلِي رَسُولِهِ وَلَا تُقَدْمُوا بِيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ مقصد بات کا یہ کہ اللہ کے ہاں تو قائدہ یہ ہے قائدہ یہ ہے کہ اس نے تو کوئی مقام ایسا نہیں رکھا سوائے عبادت کے سوائے عبادت رسول کے لیے نہیں باقی اس نے ہر حق میں محبوب کو شامل کر لیا ہے محبت میں عدب میں رفاقت میں بیعت میں اطاعت میں قربت میں رضا میں عطا میں غنا میں ہر شہے میں شریک کر لیا اپنے ساتھ اللہ رب العزت نے اور یہ تو اور اس سے بڑھ کر خاص مقام میں قرآن کا مقام مصطفیٰ سمجھنے کے لیے بیان کروں سات آیتِ قرآن میں ایسی ہیں کتنی جہاں اللہ رب العزت نے اپنا اور اپنے محبوب کا ذکر کیا ہے دو کا ذکر کیا اور ضمیر واحد کی استعمال دو کا ذکر کیا اور انہیں نہیں کہا اسے کہا وَمَنْ يَأْسِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُنَا رَنْخَارِذٍ فِيهَا کہ جو اللہ اور اس کے رسول رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی حدود کو توڑے آئیمہِ تفسیر لکھتے ہیں کہ ذکر دو کا ہے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی تو کہنا چاہیے تھا وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُمَا تصنیہ کا ذیغہ ان دونوں کی حدود کو توڑے نہیں دونوں کا ذکر کر کے حدودہو میں ضمیر واحد کی استعمال کی وہ تو ضمیر بھی ایک کر دیتا ہے دو کا ذکر کر کے اور تصنیہ کی نہیں یوز کرتا اسی طرح قرآن مجید کی دوسری آیت فرمایا اَيَا يُحَلَّذِينَ آمَنُوا اَتِعُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ اَنفَال اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اس سے مونہ پھیرو اب اس سے سے مراد کون ہے جانتے پھر اس نے یہ عقیدہ سمجھائے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور انہو نہیں فرمایا انہوما کہ دونوں سے مونہ پھیرو میں فرمایا انہو اس سے مونہ پھیرو ثابت کرنے کے لیے کہ جس کا چہرہ مصطفیٰ سے پھر گیا وہ خدا سے پھر گیا خدا اور مصطفیٰ کا رخ ایک ہے وَلَمْ يَقُلْ عَنْهُمَا امام قُرْتَبِی فرماتے ہیں یہ کوئی میری ایجاد نہیں ہے آئیمہ یہ عقیدہ دیتے رہے کہ انہوما تصنیہ دو کی بات نہیں کی دو کا ذکر کیا اور بات ایک کی کی سبحان اللہ اسی طرح فرمایا یَا يُحَلَّذِينَ عَمَرْتَجِبُ لِلَّهِ وَلِلْرَسُولِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِكُمْ جب اللہ اور اللہ کا رسول تمہیں بلائے اِذَا دَعَاكُمْ اللہ اور اللہ کا رسول تو چاہیے تھا لخت کے حساب سے کہ کہا جاتا اِذَا دَعَاكُمْ اللہ اور اس کے رسول دونوں تمہیں بلائیں when they call you they invite you ذکر کرتا ہے کہ اللہ اور اس پروفیٹ when he calls you وہ تو دے ہٹا دیتا ہے وہ دو کو ایک کر دیتا ہے ضمیر ایک کی استعمال کی تاکہ پتا چل جائے کہ خدا اور مصطفیٰ کی دعوت بھی ایک ہے اور خدا اور مصطفیٰ کی استجابت بھی ایک ہے اب یہ جو آیت اتری صحیح بخاری میں ہے بخاری ہم بخاری بخاری زندگی بھربوت کرتے ہیں مگر کبھی بخاری کو پڑھا دیکھا سمجھا نہیں ہے میرے والد گرامی اپنے بہر بزرگوں اسادزہ سے یہ شعر سنا ہوا تھا مجھے سناتے تھے کہ بے عشق نبی جو بھی پڑھاتے ہیں بخاری بے عشق نبی جو بھی پڑھاتے ہیں بخاری آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی بخاری عشق کے بغیر نہیں آتی تو چنانچہ جب یہ آیت آگئی کہ جب اللہ اور اس کا رسول بلائیں فوری لبیک کہا کرو صحیح بخاری میں حدیث ہے سعید بن مؤلہ روایت کرتے ہیں کہ میں کنتو صلیف من المسجد فمر ربی رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا اب بخاری شریف کی حدیث حضرت ابو سعید بن مؤلہ روایت کرتے ہیں میں نماز پڑھ رہا تھا آقا میرے پاس سے گزرے کوئی کام تھا مجھے آواز دی یا آبا سعید مجھے بلائا کہتے ہیں تو میں چکے نماز میں تھا کوئی نفلی نماز ہوگی تو میں نے جواب نہیں دیا میں نے تیزی سے نماز ختم کی اور حاضر ہوا آقا کی بارگاہ میں فقالا ما مانا آقا انتاعتینی جب میں نے بلائا تھا تمہیں حالتیں نماز میں تو لبیک کہہ کے میرے پاس آیا کیوں نہیں نماز کے دوران تو میں نے ارز کیا فقلتو یا رسولین نہیں کنتو سلی میں نماز پڑھ رہا تھا تیزی سے نماز ختم کی اور آیا ہوں آقا نے فرمایا تم نے نہیں سنا عالم یکو للہ استجیبو للہ ولی رسول ازا دعاکم اللہ اور اس کا رسول بلائیں جس کام میں ہو چھوڑ کے آ جاؤ مصطفیٰ پر اور مسند احمد بن امبل اور ترمزی میں ابو حریرہ سے مر بھی ہے رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں وہ نماز پڑھ رہے تھے آقا علیہ السلام گزرے آواز دی یا عبی اے عبی بن اکام فالتافتہ عبی ولم یجب ہو جب آقا کی آواز سنی حالت نماز میں ہے تو حضور کی آواز سنی تو بے ساختہ قابو نہ رہا فوری چہرہ پھیر کے آقا کی طرف دیکھ لیا چہرہ پھیر گیا یا عبی سن کر نماز میں آقا کی طرف التفات کر لیا دیکھ لیا مگر جواب نہ دیا تیزی سے نماز ختم کی وخففا سن من صرف الہ رسول اللہ وقال السلام علیکہ یا رسول اللہ حاضر ہوئے سلام عرض کیا تو آقا نے فرمایا آقا نے فرمایا عبی مانا آقا یا عبی ان تجیبنیز آداؤتک جب میں نے تمہیں آواز دی تھی اور تم نے مڑ کے دیکھا بھی مگر دور کے آئے جو نہیں میری بارگاہ میں لبیک کر کے از کہ آقا میں نماز میں تھا فرمایا تجھے معلوم نہیں نماز ہو یا کچھ اور جب اللہ اور مصطفیٰ بلائے تو ہوئی کام چھوڑ کے وہیں آ جاتے ہیں حضور بلالیں چلے جائیں کام کاج کریں بازار بھیجیں جہاں بھیجیں میرے آقا کی نوکری کر کے آ جائیں نہ نماز ٹوٹتی ہے نہ نماز کو دورانا پڑتا ہے جہاں چھوڑی تھی وہیں سے شروع کر لو ٹوٹی بھی نہیں دورایا بھی نہیں اس لیے کہ تم مصطفیٰ کے کام میں لگے رہے یہ نماز جاری رہی تو آقا اور ہم اور امام کرتبی نے امام شافعی کا فتوہ نکل کیا اس مقام پر امام شافعی کا فرماتے اِنَّ السَّلَا تَ لَا تَبْتُلُ الْعَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ بِلْعَابَتِ وَإِن کَانَ فِي الصَّلَا آقا بُلالے نمازی نماز میں ہو صحابی تو لبیک کہہ کے آقا کی بارگاہ میں چلے جانے سے نماز نہیں ٹوٹتی ارے لوگوں صحابہ کرام کی توحید کو بھی دیکھو اور آج اپنی توحید کو بھی دیکھو ہماری توحید جو ہم نے گھڑ لی وہ یہ بتاتی ہے کہ نماز میں حضور کا دھیان بھی آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے اور صحابہ کی توحید بتاتی ہے حضور کو تکلے کام میں چلے جائے تب بھی نماز نہیں ٹوٹتی تم دھیان پر نماز ٹوٹنے کا خیال کرتے ہو وہ حضور کی نوکری اور کام پر بھی نہیں ٹوٹتے یہ میں نے تو دو تین آیتیں بطور نمونہ کوٹ کی سات آیتیں اس طرح قرآن میں آئیں جس میں ضمیر واحد سے خدا اور مصطفیٰ کا ذکر آیا اب صحابہ کرام کا عقیدہ توحید ان سے لو عقیدہ رسالت صحابہ سے لو امام صحابہ سے لو ہمیں چاہیے کہ اپنے من گھرت عقائد کے برطن توڑ دیں جو ابو بکر و عمر اور عثمان و علی کا عقیدہ تھا جو اہل بیت اتھار کا عقیدہ تھا وہی حق ہے اور قرآن اور سنت کو ان سے بہتر کوئی سمجھتا نہ تھا اب ان کا عقیدہ کیا ہے وہ بھی صحیح بخاری آج ہم بخاری اور مسلم سے باہر نکلے ہی نہیں نہ نکلیں گے بہت بات کرتے ہیں نا بخاری مسلم کی ہم بخاری میں ہیں ان کا عقیدہ سن لیں سیدنا انس ابن مالک روایت کرتے ہیں انس ابن مالک وہ کہتے اِنَّا بَا بَقْرٍ کَانَ يُسَلِّي لَهُمْ فِي وَاجَهِ النَّبِي اللَّذِي تُوَفِّيَ فِي حَتَّى اِذَا کَانَ يَوْمُ الْإِسْنَيْنِ وَمْ سُفُوفٌ فِي الصَّلَاةِ فَقَاشَفَ النَّبِيُّ صَلَّلَىٰ سَلَّمَ سِطْرَ الْحُجْرَ يَنظرُوا إِلَيْنَا وَهُوَ قَائِمٌ کَانَّ وَجَهُ وَرَكَةُ مُسَفِن ثُمَّ تَبَسَّمَ يَدْحَكُم فَهَمَمْ نَا اَنْ نَفْتَتِنَا مِنَ الْفَرْحِ بِرُوِيَتِ النَّبِيِّ صَلَّلَىٰ سَلَّمَ فَنَاكَا سَابُ بَقِرَنَا الْعَاقِبَي لَيَاسِلَ الصَّفَّةَ وَذَنَّا عَنَّ النَّبِيَ خَارِجُنِ الرَّسَّلَاةِ فَأَشَارَ إِلَيْنَ النَّبِيُّ عَنْ أَتِمُّ سَلَاتَكُم وَأَرْخَةَ سِتْرَ یہ بخاری اور مسلم کی متفقل حدیث میں نے پڑھ دی سیدنا صدیق اکبر جماعت کرا رہے ہیں نماز اور کل صحابہ اب ایک صحابی کا نہیں یہ کل جماعت صحابہ کا عقیدہ ہے اس لیے کہتے ہیں اَهْلُ السُنَّة سُنَّتِ نَبِي بَلْ جَمَع جماعت صحابہ کا عقیدہ کل جماعت صحابہ سیدنا صدیق اکبر جماعت کرا رہے ہیں انہوں نے مقام مصطفیٰ کو کیا سمجھا تھا وہ درست ہے اگر ہمارا سمجھنا مختلف ہے تو ہم باطل ہیں نماز سیدنا صدیق اکبر پڑھا رہے ہیں آخری ایام آقا علیہ السلام کی علالت ہے دوران نماز آقا کو خیال آیا کہ میں پردہ اٹھا کے دیکھوں میرے غلام کس طرح نماز پڑھ رہے ہیں با جماعت آپ نے پردہ اٹھایا اور پردہ اٹھا کے صحابہ کی طرف دیکھا آنے سے ابن مالک فرماتے ہیں اور ہم نے خدا کی قسم دیکھا حضور کا چیرہ اس طرح کھل رہا تھا مسکرہ رہے تھے جیسے قرآن کھلا ہوا اب میں آپ کی تبجہ چاہتا ہوں چونکہ ہم اختتام کے حصے میں ہیں بھئی کیسے دیکھ لیا وہ تو نماز میں تھے اور حالت نماز میں کیا صحابہ دائیں بائیں تکتے تھے آپ نہیں تکتے ہم نہیں تکتے وہ کیسے تکتے ہوں گے اور آپ ریاض الجنہ کا تصور کریں ریاض الجنہ میں مسجد یہاں پر ہے اور جالی مبارک حضور کا دروازہ مبارک ایکسٹریم لیفٹ پر ہے وہاں دروازے سے پردہ اٹھایا اور کھڑے آقا دروازے پر ہیں یہ صحابہ جماعت میں کھڑے ہیں ادھر پتہ نہیں کہاں کھڑے تھے حضور کا مسکرانہ انہوں نے کیسے دیکھ لیا اللہ اللہ وہ نماز میں سجدہ گاہ پر نگاہ ہوتی ہے یا دائیں بائیں ہوتی ہے بولیے کہاں ہوتی ہے توحید کا مقام عالی ہے حالت نماز صحابہ کھڑے ہیں آقا ایکسٹریم لیفٹ پر پردہ اٹھا کے دروازے پر مسکر آ رہے ہیں نگاہیں نیچی ہیں کیسے دیکھ لیا کہ مسکر آ رہے ہیں کوئی نہیں دیکھ سکتا جب تک آنکھیں اٹھا کے ادھر کوئی تکے نہ تو حالت نماز میں خبر ہوتی کہ آقا کئی آس پاس ہیں وہ نماز میں آنکھیں اٹھا کے تکتے تھے وہ عقیدہ رکھتے تھے اگر ادھر کعبہ ہے تو ادھر کعبہ کا بھی کعبہ ہے ان کی نماز نہیں ٹوٹی تھی ہماری ٹوٹی ہے اور پھر کہتے ہیں حضور نے تبسم فرمایا پھر مسکرہ پڑے لفظ ہیں آقا کا چہرہ اکدس جب سامنے آیا وہ پردہ ہٹنے کی آواز آئی نا تو صحابہ ادھر تکنے لگ گئے نماز ادھر ہو رہی ہے اور تک حضور کے چہرے کی طرف کرنے لگے کہتے ہیں کہ جب چہرہ پاک پہ نگاہ پڑی فہممنا ہم نے ارادہ کر لیا تھا فآردنا ہم نے ارادہ کر لیا تھا کہ حضور تین دن سے مکھڑا دیکھا نہیں تھا آقا کا آئی تین دن کے بعد پردہ اٹھا مکھڑا سامنے آیا ہم نے ارادہ کر لیا تھا کہ آج نماز جاتی ہے تو جائے حضور کا دیدار رج کر کے گھر میں نمازیں جو قضاء ہوں پھر ادا ہوں نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہوں صحابہ کہتے ہیں کہ ساروں نے چہرہ مصطفیٰ تک نہ شروع کر دیا قعبہ ادھر رہ گیا امام ادھر رہ گیا صحابہ کی نگاہیں چہرہ مصطفیٰ کی طرف پھر گئیں اور ارادہ کر لیا کہ نماز توڑ دیں یہ کل صحابہ جماعت کا مقتدیوں کا حال تھا ذرا امام کا حال خبر بھی لے لیں ان کے چہرے ادھر پھر گئے امام سیدنا صدیق اکبر تھے انہوں نے سمجھا کہ شاید آقا باہر آگئے ہیں حضور آگئے ہیں سمجھا کہ حضور آگئے ہیں صرف اتنا جان کر کے حضور نکل آئے ہیں عدب مصطفیٰ میں مسلح چھوڑ دیا نماز خدا کی ہو رہی ہے عدب مصطفیٰ کا ہو رہا ہے یہ توہید ہے ان کی نمازیں نہیں چوٹتی تھی حضور کی محبت سے حضور کے عدب سے حضور کے چہرے کو تکنے سے حضور کی خاطر مسلح چھوڑ دینے سے دیان کیا رہ گیا دیان کیا ہے دیان کیا ہے ان کا دیان بھی مصطفیٰ تھا ان کا گیان بھی مصطفیٰ تھا ان کا وجدان بھی مصطفیٰ تھا وہ حضور کی حال میں فنا ہو جاتے آپ نے مسلح چھوڑ دیا تو سمجھا کہ آقا تشریف لے آئے جب حضور نے دیکھا کہ یہاں تو سمائی بدل گیا سارا پلٹ گیا تو ہمیں اشارہ کی نمازیں مکمل کر لیں نہیں فرمایا کہ نمازیں ٹوٹ گئیں دوبارہ پڑھ لیں نہیں فرمایا کہ نمازیں ٹوٹ گئیں دوبارہ پڑھ لیں چہرے بھی پھر گئے مسلح بھی چھوٹ گئے سماں بھی بدل گئے تو فرمایا نماز مکمل کر لو آقا نے تصدیق کی مور لگا دی کہ اس طرح مجھے تکنے اور مجھ میں مہب ہونے سے نمازیں نہیں ٹوٹتیں نمازیں کمال پہ پہنچتیں باکمال ہوتی ہیں فرمایا پوری کر لو پھر آقا علیہ السلام نے پردہ ڈال دیا سارا اب تصور یہ ہے اسی طرح ساہد بن ساہد سائدی روایت کرتے ہیں یہ صحابہ کا عقیدہ وہ مقام مصطفیٰ کو پہچانتے تھے اور یہ حدیث جو اب بیان کر رہا ہوں یہ بھی بخاری مسلم کی متفقل ہے فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام بنو عمر بن عوف کے دنمیان جگڑا تھا صلح کروانے کے لئے تشریف لے گئے نماز کا وقت آ گیا مسجد نبی نے موزن نے ازان دے دی ازان دے دی اب وہ جو بات تھی لے لَتُبَيِّنُنَّهُ حضور کی شان کو کھول کھول کر بیان کریں میں آپ کو پیمانہ دے رہا ہوں سارے ہی اچھے ہیں میں تو سب سے مارا ہوں مگر یہ جاننے کے لئے کہ کس کا عقیدہ صحیح کس کا غلط کون حضور کا وفادار اور کون تاجدار کائنات کا غدار کس کی قبر ورآخرت میں بخشش ہوگی اور کون زنجیروں میں جکڑا جائے گا یہ جاننا ہو تو دیکھا کریں کہ حدیث مصطفیٰ کی کتب سے چون چون کے حضور کی شانوں کی حدیثیں کون بیان کرتا ہے اور کون عمر پر خطاب کرتا ہے اور چھپا جاتا ہے اگر کوئی غلام ہے تو آقا کی شان بیان کرتے کرتے تھکے گا نہیں اور جو یہ حدیث عمر پر آپ کو نہیں سناتا یہ نہیں اس نے پڑھی نہیں کہ میں نے کوئی نئی بخاری نہیں بنا لی کوئی صحیح مسلم نئی میرے مطبع سے نہیں چھپی بھئی یہ ساری دنیا میں وہی بخاری و مسلم ہے اگر کوئی نئی بڑھاتا نمازیوں کو تو سوال سوچنے والا ہے کیوں نہیں بتاتا مقام مصطفیٰ کا عقیدہ صحیح نہیں وہ فرماتے ہیں کہ ازان کہی سیدنا صدیق عبر سے کہا کہ نماز پڑھائیں گے کہا نام فصل اللہ ابو بکر آپ نے نماز پڑھا دی جماعت ہو رہی تھی اتنے میں آقا تشریف لے آئے دوران جماعت آقا تشریف لے آئے فجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونناسو فصلات پہلی حدیث میں بھی ہے وہم صفوفن فصلات یہ نہیں کہ نماز کے لیے صفے بنا کے کھڑے تھے صفوفن لسلات نہیں صفوفن فصلات نماز جاری تھی نماز کی اندر تھے اس لیے فرمایا آقا نے نماز کی اندر پوری کر لو یہاں نماز کی صفے تھیں آقا تشریف لائے اب بولی اگر آپ آ جائیں کوئی غوث وقت آ جائے کتب وقت آ جائے عبدال آ جائے آل محدث مفسر شیخ کوئی آ جائے اس کے لیے کیا حکم ہے صفے توڑ کے پہلی صف پہ جا کھڑا ہونا یا آخری صف پہ جہاں جگہ ہے وہیں شامل ہو جانا کیا حکم ہے ٹھیک تاکہ لوگوں کی نماز خراب نہ ہو لیکن آقا نے ایسا نہیں کیا کیونکہ حضور کا عمل ہمیں شریعت سکھا رہا ہے آقا علیہ السلام صفے توڑتے ہوئے آگے چلے گئے پتہ تھا نا کہ میں توڑتے گزروں گا میری طرف دھیان ہوگا اب دھیان بھی رہ گیا کچھ کمی کوئی دھیان کی رتی بھی باقی بچ گئی گزرتے گئے دنیا دیکھتی گئی پہلی صف تک چلے گئے سارے نمازیوں کا دھیان دھیان کیا گیان بھی آقا کی طرف چلے گئے اور پہلے صف پہ چلے گئے فصفق الناس حدیث کے لفظ ہیں کہ صحابہ نے جب دیکھا تو اس طرح آپ نے اپنے ہاتھوں پر الٹے ہاتھ ہتھیلیاں دیں ایسے فصفق الناس پچھلی صف والے اگلوں کو اگلے اگلوں کو اگلے اگلی صف والوں کو ایک شور مچ گیا یہ نماز ہو رہی ہے صحابہ کی ذرا تصور کرو یہ نماز ہو رہی ہے ابو بکر عمر عثمان علی کی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین یہ ابن مسعود ابن عباس عبداللہ بن عمر یہ سب بلال کی یا سلمان فارسی کی یہ نماز ہو رہی ہے عقیدہ ان سے لوگ وہ کیوں ایسے ہتھیلیوں پر ہتھیلیاں مار کے تالیاں بجا رہے ہیں اگلوں کو بتا رہے ہیں کہ حضور آ گئے حضور آ گئے تاکہ لوگ راستہ چھوڑ دیں نمازوں میں آپ تصور چشم تصور میں دیکھئے کیا سما ہوگا وہ کیسے عاشقان مصطفیٰ تھے صحابہ صفحے چیرتے ہوئے پہنچ گئے جب پہلی صفح پر پہنچے اور بہت شور ہوا فلمہ اکثر الناس التصفیق جب تالیاں بہت زور سے بجیں شور مچ گیا التافہ تھا سیدنا صدیق اکبر مرتے نہیں تھے جب بہت شور مچ گیا تو دیکھا کوئی خاص بات ہو گئی ہے ورنہ یہ صحابہ اتنی تالیاں کیوں بجاتے انہوں نے مر کے دیکھ لیا کہ کون آیا ہے آپ مر کے بیچے دیکھ لیں نماز رہ جاتی یہ سلام کیا ہے تسلیم بہت تسلیم کا جو رکن ہے اس کی حقیقت اتنی ہے کہ سیدھے چہرے کی بجائے ادھر دائیں مر لیا نماز ٹوٹ گئی یہ خروج انہی صلاة کے لیے تو جب چہرہ ادھر پھیر لیا تو نماز گئی مگر چہرہ پھیرا مصطفیٰ کے لیے تو نماز رہی پھر نہیں گئی عقیدہ صحابہ اکرام سے لو ابو بکر عمر سے لو عثمان علی سے لو رضوان اللہ تعالیٰ علی مجمعین جب مر کے دیکھا فراہ رسول اللہ آگے آقا علی السلام تھے تو سف چھوڑ کے اٹنے لگے فاشارہ علی رسول عنہم کس مکانس آپ نے اشارہ کیا ابو بکر مسلح نہ چھوڑو نماز جاری رکھو اب ذرا تصور کرو نماز ہو رہی ہے اب اشارہ فرما رہے ہیں نماز جاری رکھو آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کے شکر ادا کیا بولا تیرا شکر کہ تیرے محبوب نے مجھے اس قابل جانا اور یہ کر کے پھر مسلح چھوڑ کے ہٹا ہے پھر بھی نہیں رکے پھر آقا آگے بڑھ گئے نماز پڑھائی جب سلام پھیر دیا یعنی سمستاخر ابو بکر پھر مسلح چھوڑ کے پیچھے آگئے آقا آگے بڑھے نماز پڑھائی جب سلام پھیر لیا تو قالا یعنی ابا بکر ما مانا آکان تسبتا ابو بکر ایک بات بتاؤ جب میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ کھڑے رہو تو کس نے روکا میرا حکم آنے پر کیوں نہیں کھڑے رہے قربان جائیں ابو بکر صدیق آپ کے عقیدے پر ان کا جواب وہ عقیدے کو بنیاد بناتا ہے مقام مصطفیٰ کا سبق سکاتا ہے آقا نے پوچھا جب میں نے حکم دیا تھا کھڑے رہو تو کیوں کھڑے نہیں رہے وہ جواب دیتے ہیں قالا یعنی ابا بکر ما مانا کان تسبتا ہے زمرت کیوں نہیں میرے حکم کی تعمیل کی فقال ابو بکر ما کانا لے ابنی ابی قحافتہ این یسلیہ بین ایدہ رسول اللہ آقا ابو قحافتہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ سرکار پیچھے کھڑے ہو اور میں پشت کر کے آگے گھڑا رہا ہوں ارے نماز خدا کی ہے عدب مصطفیٰ کا ہے یہ ہے عقیدہ یہ ہے مقام مصطفیٰ تو آقا نے صحابہ اکرام کو سکھا دیا کہ آئندہ کبھی ایسا ہو تو تاریہ نہ بجایا کرو سبحان اللہ کہا کرو گویا شریعت کا مسئلہ دے دیا کہ جائز ہے نماز میں اس حد تک عدب کرنا بھی جائز ہے ارے صحابہ اکرام کو یہ مقام مصطفیٰ کی معرفت تھی یہ کس نے آداب سکھائے تھے صحیح مسلم میں آتانس ابن مالک روایت کرتے ہیں میرے آقا کبھی حجامت کرواتے لَقَدْ رَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّمَا وَالْحَلَّاكُ يَحْرِكُوا وَأَطَافَ بِهِ أَصْحَابَهُوا فَمَا يُرِيدُونَ عَنْتَاكَ أَشْارَةٌ إِلَّا فِيَدِ رَجُلِنَ امام مسلم روایت کرتے ہیں حدیثِ صحیح آقا کبھی حجامت کرواتے تو جو نائی تھا نا نائی ہیئر ڈریسر حجام صحابہ اس کا تواف کرتے تھے اردگرد جیسے کعبے کا تواف ہوتا ہے ارے تم حضور کے تواف سے ڈرتے ہو تو حضور دے نائیاں دا بھی تواف کر دے سن آئے آئے تو حضور دے نائیاں دا تواف کر دے سن عقیدہ ایسا بناو کہ حضور دے نائیاں تے میراسیاں دا بھی تواف ہوئے اور میں تو عمر بر کہتا ہوں میں تو حضور کا میراسی ہوں کبھی میراسی قبول کر لیں کبھی سگ قبول کر لیں عمر بر خدا کی قسم عمر بر جتنی عمر خدمت کی یا دین کی اور حضور کے گنگائے ہیں زندگی میں کبھی اس پوری محنت اور کاوش پر لکھا ہے یا بولا ہوں ایک پیسہ بھی کوئی حدیہ نظرانہ کوئی ایک پیسہ نہیں لیا حرام جانا ہے صرف ایک چیز کا منتظر ہوں کہ جب ملاقات ہو قیامت کے دن تو کہہ دیو کتیا اچھی خدمت کی تیرے نال راضی ہیں لب مسکرہ پڑے اور کہہ دے کہ نوکرہ آؤ کتیا تیرے تھے خوش ہاں تو چنگی نوکری کی تیرے بس ایک مسرد کے لیے زندگی لگا یہ ہے عقیدہ یہ مقام مصطفیٰ حضور کے نائی کے گرد گھومتے تھے کہ ایک بال بھی زمین پہ نہ گرے بولیے یہ حکم حضور نے دیا تھا یہاں بیدت کا مسئلہ بھی سمجھا دوں ہر چیز پر ہم کہتے ہیں کہ جو اللہ رسول کا حکم نہ ہو نیا کام ہو تو بیدت ہے اب حضور کا بال بھی گرنے نہ دیں اور وضو کا کترہ بھی گرنے نہ دیں اٹھا اٹھا کے چیروں پر ملیں آقا نے دیکھ لیا توسیق کر دی تو سنت تقریری بن گئی یہ سنت تقریری تو بنی بعد میں جب حضور نے منع نہیں کیا لیکن جب صحابہ یہ کر رہے تھے وہ کس نصے شریع پر کر رہے کونسی دلیل تھی قرآن کی یہ کونسا حکم تھا رسول کا نہ قرآن کی آیت نے کہا تھا کہ وضو کا ایک ایک کترہ جو مصطفیٰ کے پاؤں سے قدموں سے لگے اس کو بھی مل لیا کرو ایک ایک بال سنبال لیا کرو اور خالد بن ولید کی ٹوپی میں رکھ لیا کرو نہ قرآن نے یہ سبق دیا تھا نہ حضور نے فرمایا تھا سنت تقریری تو بعد میں بنی جب ہو گیا عمل اور حضور نے توسیق کر دی لیکن جب صحابہ نے کیا کس دلیل شریع سے کیا نہ کوئی نصے قرآن تھی نہ نصے حدیث ہاں ایک نص تھی اور وہ نصے عشق تھی وہ نصے عشق تھی اور عشق اور محبت جو عدب سکھاتا ہے صحابہ نصوص کو نہیں دیکھتے تھے وہ عمل کر کے ہمارے لئے شریعت کو متین کرتے تھے یہ ان کا طریقہ تھا صحابہ اکرام کا اور پھر جب عالم حقیدہ کا اور عدب کا یہ تھا کہ مثلا حضرت عباس بن عبد المطلب سے مغیرہ بن عبی رضی روایت کرتے ہیں امام حاکم اور ابن عبی شہبہ حدیث سعی کو روایت کیا رجعہ علیہ سعی فرماتے ہیں حضور کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب سے پوچھا حضور کے چچا حضرت عباس سے پوچھا ایما اکبرو انتا امن نبیو اے عباس توڑے دونوں جو وڈا کون ہیں آپ بڑے ہیں یا حضور عمر میں کیا مراد ہے عمر میں بڑا کون ہے عدب صحابہ سے سیکھو یہ مقام مصطفیٰ ہے حضرت عباس حضور کے چچا جواب دیتے ہیں فقالا ہوا اکبرو منی بڑے وہی ہیں بڑے تو وہی ہیں بڑے تو آقا ہی ہیں تو پھر جنہیں لے گے الہوانا ولد تو قبلہ ہو میں تجم پہلے پڑے پیاسا ہائے ہائے میں تجم پہلے پیاسا ہائے ہائے بڑے تو وہی ہیں میں تو بس پیدا پہلے ہو گیا تھا ان کے کرمات میں عدب تھا الفاظ میں عدب تھا زبان میں عدب تھا تعلق میں عدب تھا معاملہ میں عدب تھا ایمان میں عدب تھا چلتے پھرتے ہر وقت سراب عدب رہتے تھے جب تک اس طرح ایک عدب ہم اپنی زندگیوں میں آقا کے لیے نہیں لائیں گے ہم کسی لحاظ سے بھی صاحب ایمان اور صاحب عقیدہ نہیں بن سکتے بات کو ختم کرنے کے لیے آخر چیز کہتا ہوں آپ کو معلوم ہے کہ شریعت نے منع کر دیا کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں ہوگا اللہ کے سوا کسی کو شریعت نے منع کر دی پہلی شریعتوں میں تھا تعظیمی سجدے جائز تھے شریعت محمدی نے حرام کر دیا لیکن میں اب آپ کو آخری بات ختم کر رہا ہوں کلائمیکس ہے گفتگو کی کہ مقام مصطفیٰ صحابہ کی نگاہ میں کیا تھا وہ ایک کلائمیکس پر تھے وہ آخری حد پر تھے ایک بورڈر پر تھے اور ان کے دل حضور کے محبت اور عدب میں اتنے ترپتے رہتے تھے کہ وہ کچھ کرنے کو جی کرتا تھا جس کو شریعت روک دیتی تھی حضرت آنس بن مالک روایت کرتے ہیں بہت سی حدیث ہیں بہت سی یہ میری کتاب ہے یہ سب میری اپنی کتابوں میں حدیث میں ہے ہدایت علمہ وہ پہلے علمی حاج السوی تھی حضرت آنس بن مالک روایت کرتے ہیں اس طرح کئی بار اوٹ پاگل ہو جاتے اوٹ پاگل ہو جاتے انساریوں کے وہ حضور کو لے جاتے آقا علیہ السلام جاتے تو حضور کو دیکھتے ہی پاگل اوٹ سجدے میں حضور کے آگے گر جاتے پاگل اوٹ سجدے میں گر جاتے سیحابہ نے پوچھا یار پہلے کہا آقا آگے نہ جائیے پاگل ہو گیا ہے یہ ٹکر مارے گا کاتے گا فرمایا نہیں مجھے نہیں کچھ کرتا تشریف لے گئے وہ زمین پہ بیٹھ کے سر رگڑتا ہوا سجدہ ریز ہو گیا سیحابہ نے پوچھا یار سلنا یہ پاگل بھی آپ کو پہچانتا ہے آقا نے فرمایا سوائے بد عقیدے کی ہر کوئی پہچانتا ہے ارے سوچو اوٹ پاگل ہو کر بھی مصطفیٰ کے مقام سے آگاہ رہتا تھا ہم کیسے انسان اور کیسے عالم ہیں کہ ہم اکل مند ہو کر بھی حضور کے مقام کو نہ پہچانے ہیں اوٹ پاگل ہو کر بھی حضور کی مارک فتر رکھیں تو اوٹ جب اوٹ نے دیکھا یہ امام احمد بن حنبل کی مسند کی روایت امام دارمی کی تبرانی کی اسناد ہو حسن اسناد حسن جب پاگل اوٹ نے دیکھا اکبال نحوہ حتی خرہ ساجدن بین یدئی جکتا ہوا آیا حضور کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا آقا علیہ السلام نے اس اوٹ کے سر کے بال سے پکڑا کس طرح پکڑا یہاں سے ایسے اوٹ کو یہاں سے پکڑ کے مالکوں کے سپرد کیا جائز تو کمل ہے سجدہ ہو گیا کوئی وظیفہ نہیں پڑا دم نہیں کیا مالک ہے کائنات کے مالک ہے پکڑ کے سیدھا کر دیا جاؤ کاملو جب یہ عمل دیکھا اب سنیے فَقَالَ لَوْ أَصْحَابُهُ جتنے سے حبا موجود تھے ابو بکر عمر عثمان علی سب آقا کی بارگاہ میں عرض کیا یہ اوٹ یہ جانور ان کی اکل ہی کوئی نہیں بے اکل ہیں بے شعور ہیں یہ حضور کو سجدہ کرتے ہیں یہ حضور کو سجدہ کرتے ہیں وَنَحْنُ نَعْقِلُ فَنَعْنُ حَقُواً نَسْجُدَلَكُ ہم عقل و شعور والے ہیں اجازت دیں ہم بھی آپ کو سجدہ کیا کریں یہ بارڈر لائن پر تھے ان کے دل ترپتے رہتے تھے عشق مصطفیٰ میں عدب مصطفیٰ میں محبت مصطفیٰ میں وہ کچھ کر گزرے شریعت روکتی تھی کر نہیں سکتے تھے عرض کیا اجازت مانگی آقا اوٹ سجدے کرتے ہیں بکریاں سجدے کرتی ہیں عقل اور شعور بھی نہیں ہم عقل بند لوگ ہیں آقا اجازت دیں کہ ہم بھی سجدہ کریں نَحْنُ نَعْقِلُ فَنَحْنُ حَقُواً نَسْجُدَلَكُ مُسْنَدِ امام احمد بن حنبل سُنَنِ دَارْمِ تَبْرَانِ حَدِيثِ اِسْنَادُهُ حَسَنُن مقبول حدیث ہے یارسول اللہ اجازت دیں ہم آپ کو سجدہ کریں دوسری روایت میں ہمارا آگ زیادہ ہے آقا نے فرمایا نہیں میری شریعت میں کسی انسان کو جائز نہیں کہ انسان کو سجدہ کریں میری شریعت میں منع کر دیا گیا یعنی صحابہ کرام اجازت مانگتے حضور منع کر دیتے مسند احمد بن حنبل کے سوا حافظ ابن کثیر نے ایک اور حدیث حضرت عائشہ صدیقہ سے مر بھی وہاں صحابہ کہتے ہیں اسی طرح یارسول اللہ یہ بہائم تسجد و لکل بہائم و شجر درخت پودے درخت اور بہائم سجدہ کرتے ہیں فَنَا نُحَقُّ وَنْنَسْجُدَلَكُ ہمارا حق زیادہ ہے کہ سجدہ کریں آقا فرماتے ہیں نہیں یہ شریعت میں اجازت نہیں منع کر دیتے ہیں امام ابن کثیر لکھتے ہیں حاضر اسناد علا شرط سنن یہ سنن اربع کی شرط پر یہ حدیث صحیح ہے اسی طرح صحابہ اکرام ہر جگہ یہ معاملہ ہوتا درجن و واقعات آئے سے ابہ نے سجدے کی اجازت مانگی صحابہ ظہر سجدہ عبادت نہیں تھا یہ کام سے اب اب اجازت مانگی نہیں سکتے تھے عبادت کا سجدہ صرف اللہ کے لیے کسی اور کو سجدہ کرنا شرک ہے جو اجازت مانگتے تھے عدب و تعظیم کے سجدے کے لیے آقا نے فرمایا نہیں یہاں تک کہ اگلی حدیث ایک بیان کروں امام ابو نعیم اور امام مقدسی نے روایت کی انس ابن مالک راوی ہیں ایک دن تو یہاں تک آ گیا کہ بکریوں نے سجدہ کیا میرے آقا کو صحابہ بیٹھے ہیں سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہو گئے ابھی تک عام صحابہ کی بات ہو رہی تھی اب سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہو گئے قال ابو بکر یا رسول اللہ انا نہنو حق بسجود لک من حاضر بہائم آقا ان بکریوں اور اونٹوں سے زیادہ حق ہمارا ہے کہ آپ کو سجدہ کریں ابو بکر صدیق نے حضور کو سجدہ کرنے کی اجازت مانگی آقا نے فرمایا نئی وَلَوْ قَانَ يَمْبَ آپ کا فرمایا فَقَا إِنَّهُ لَا يَمْبَغِي اَنْجَسْجُدَ أَحَدٌ لِأَحَد میری شریعت میں کسی کو حق نہیں اجازت نہیں کہ کوئی کسی کو سجدہ کرے اگر اجازت دیتا تو عورتوں کو کہتا شوہروں کو سجدہ کریں اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ مقامِ مصطفیٰ کی معرفت اور عقیدہ عظمتِ مصطفیٰ پر کیا تھا اس بورڈر کو کروس کرنے کو جی چاہتا تھا مگر شریعت روکتی تھی شریعت روکتی تھی آپ اندازہ کریں بورڈر لائن پہ کھڑے ہیں بورڈر لائن پہ کھڑے ہیں یہ عالم تھا عشق اور محبتِ مصطفیٰ کا یہ عالم تھا عدبِ مصطفیٰ کا یہ عالم تھا معرفتِ عظمت اور معرفتِ مقامِ مصطفیٰ کا اب ایک عجیب حدیث سنا دوں اختتام سے قبل اب آپ قابو کر کے بیٹھیں یہاں تک تو صحابہ اجازتوں کی بات روز اجازت مانگتے حضور روک دیتے روز اجازت مانگتے حضور روک دیتے ایک دن کیا ہوا ابن سنن ابن ماجہ کی حدیث حدیث صحیح ہے تمام اہمہ محدثین جو اس کے شارحین ہیں کسی نے نقد و جرہ نہیں کیسا ابن ماجہ کتاب النکاح باب حق زوج علی المرعہ حدیث کا نمبر اٹھارہ سو ترہ پن سنن ابن ماجہ اٹھارہ سو ترہ پن روز صحابہ اجازت مانگتے جب منظر آتا کہ حضور سجدے کی اجازتیں فرمایا جائز نہیں شریعت محمدی میں حرام ہے کوئی سجدہ جب آقا کو سجدہ کوئی نہیں کر سکتا تو پھر آقا کے بعد نیچے ایک امتی کس کو سجدہ کیا جا سکتا ہے حرام ہے حدیں فکس کر دیں اب صحابہ دیکھتے کہ روز اجازت مانگتے ہیں نہیں دیتے ایک دن کیا ہوا معاذ ابن جبل شام سے آئے یہ وہ معاذ ابن جبل ہیں عام صحابی نہیں جن کو چیف جسٹس بنا کے بھیجاتا جنہیں شام کا چیف اب تھوڑے علم بالے کو بنا کے بھیجیں گے شام کا چیف جسٹس جاتے وہ جن سے پوچھا تھا کیفہ تک دی یا معاذ فیصلے کیسے کروگے قَالَ بِكِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَإِلَّمْ تَجِدْ قَالَ بِسُنَّتِ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ فَإِلَّمْ تَجِدْ فِيهِمَا قَالَ سُمْ آجْتَ حِدُوْ بِرَاجِ عالم فقی معاذ ابن جبل فقی جن کو قاضی القزات چیف جسٹس بنا کے بھیجا اس معاذ ابن جبل کی بات بتا رہا ہوں کوئی عام صحابی نہیں ہے شام سے لوٹے انہوں نے دھوکھا روز اجازت مانگتے ہیں آقا نہیں دیتے تو ہر روز رک جاتے ہیں اب اجازت مانگے وغیر دھڑام سجدہ کر دیا میرے آقا آئے ارے عقیدہ مقام مستفع کا صحابہ سے لو مجھ سے نہ لو کسی عالم سے نہ لو ہر ایک کا دیا ہوا غلط ہو سکتا ہے صحابہ اور اہلِ بیعت کا دیا ہوا عقیدہ غلط نہیں ہو سکتا حدیث نبوی کا معمولات صحابہ کا جو فہم قرآن اور حدیث کا ان کو تھا وہ کسی اور کوئی قیامت تک انہوں نے کہا روز اجازت منگنے ہے تو حضور روک دیں دیں روز اجازت منگنے ہے روک دیں دیں آج اجازت ہی نہیں منگ دیں دھڑام سجدہ کر دیا سنا گبھی آج تک بولیے یہ حدیث میں گھڑ کے لائے ہوں اب آپ کو کوئی نہ بتائے میرے اببہ جی قبلہ رحمت اللہ جب مجھے سیاستہ پڑھا رہے تھے بخاری مسلم تو انہوں نے اس دوران مجھے یہ بات بتائی کہ اوائر زمانے میں ایک مولوی صاحب تھے جن سے انہوں نے ابتدائی صرف و نحب منطق بغیرہ کی کتابیں فنون کی پڑھی یہ میرے والد گرامی رحمت اللہ علیہ نے خود بتایا کہ ان سے جب پڑھتا تھا تو درمیان میں کبھی حدیث کی بات بھی آ جاتی کوئی کتاب اٹھا لیتا میں اس میں بحضور کشان میں یہ ہے وہ استاد جو ان کے تھے وہ ایک خاص مکتب فکر کے تھے میرے ابجی قبلہ رحمت اللہ علیہ نے مجھے فرمایا کہ جب میں وہ صفحہ نکالتا نا حضور کشان کی حدیثوں والا جنگ کی زبان تھی پنجابی جنگ کے تھے تو وہ کہتے تھے چھوڑ دے اس صفحے نو چھوڑ دے کیوں؟ اتنے دھاگے وٹے ہوئے مطلب اس کو چھوڑ دے اگوں پر جہاں حضور کشان آتی کہتے تھے دھاگے وٹے ہوئے نہیں تھے میرے مصطفیٰ کی حدیثیں رد کر دیتے مگر جو باطل زام اپنا گھر رکھا ہے اس کو اونچا سمجھنا ہے اور قرآن و حدیث کو نیچا کرنا ہے ایسے خیالات سے توبہ کرو آج عقیدہ شان مصطفیٰ کا اور مقام مصطفیٰ کا تحفظ جس عقیدے سے ہو وہ سبق لے کے جاؤ اس کو ہر جگہ پھیلاؤ تو حضرت مواز ابن جبل آئے حضرت عبداللہ بن نبی اوفہ حدیث کے راوی ہیں ابن ماجہ کتاب النکا باب حق زوج علی المرہ حدیث نمبر اٹھارہ سو تریپن کوٹ کر رہا ہوں اٹھارہ سو تریپن ابن ماجہ گھر جا کے دیکھ لیں واپس آئے فَلَمَّا قَدِمَ مُعَاظٌ مِّنَ الشَّام سَاجَدَ لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وآلہ مواز ابن جبل آئے آقا کے سامنے سجدہ کر دیا قَالَ مَا حَذَا يَا مُعَاظٌ آقا نے پکڑی یہ فرمایا مواز کیا کر رہے ہو یہ کیا کر دیا قَالَ آتَئِتُ الشَّام فَوَافَقْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِي أَسَاقِفَتِهِمْ وَبَتَارِكَتِهِمْ فَوَدِتُّ فِي نَفْسِي النَّفْءَ الزَلِكَبِكَ آقا میں شام گیا میں نے دیکھا وہ اپنے بڑے عزت والے اور بڑے اونچے درجے والوں کو سجدے کرتے ہیں میں نے عمر پر دیکھا وہ بڑوں کو سجدہ کرتے تھے تو آقا کائنات میں آپ سے بڑا کون ہے اس لیے میرے دل میں آیا وہ اپنے بڑوں کو سجدہ کرتے ہیں تو میں آپ کو سجدہ کروں سجدہ کر دیا آقا نے فرمایا فَقَالَ الرَّسُولَ لَا تَفْعَلُو فَإِنِّي لَوْ كُنْتُ عَامِرًا خبردار یہ نہ کرنا اگر کسی کو اللہ کے سوار سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو عورتوں کو حکم دیتا کہ سجدہ کیا کریں آقا علیہ السلام نے منع کر دیا یہ صحابہ کرام کا عقیدہ تھا کہ صحابہ کرام تڑپتے تھے حضور کے مقام کی پہچان آقا کی عظمت اور رفات شان اتنی تھی ان کے تصورات میں عقیدے میں عدب اتن عظیم تھا کہ بورڈر لائن پہ رہتے ادھر توحید تھی ادھر عشق مصطفیٰ تھا بس کراس نہیں کر سکتے تھے جہاں عشق مصطفیٰ اور توحید کی حدیں مل جائیں اور ایک دوسرے کو نہ توڑیں وہ مقام مصطفیٰ کا سیقیدہ ہے شان توحید اور عظمت رسالت کی دونوں حدیں جہاں مل جائیں مارج البحرین بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَان اس میں برزخِ ایمان ہو کراس نہ کریں حدیں جڑی رہیں تاکہ عبد عبد رہے معبود معبود رہے خدا خدا رہے مصطفیٰ مصطفیٰ رہے مگر دونوں خدا اور مصطفیٰ الگ بھی رہیں شان میں اور جدا بھی نہ ہو جب یہ مقام عقیدے میں آ جائے تو پھر آقا علیہ السلام کی اطاعت خدا کی اطاعت حضور کی محبت خدا کی محبت حضور کا عدب خدا کا عدب آقا علیہ السلام کی حرمت حضور کی طلب خدا کی طلب حضور کی رضا خدا کی رضا حضور کی اطا خدا کی اطا حضور کا غناء خدا کا غناء حضور کی قربت خدا کی قربت حضور کی بیعدبی خدا کی بیعدبی حضور سے مو کا پھر جانا خدا سے مرتد ہو جانا تو گویا عقیدہ اور ایمان کی جو پوری بنیاد ہے آقا علیہ السلام نے جو دی اور صحابہ کرام نے جو ہمیں سکھائی اپنے عمل سے وہ شان آقا علیہ السلام کی یہ ہے یہ مقام مصطفیٰ ہے اور مقام مصطفیٰ اگر کسی کا اس پر عقیدہ درست نہیں میں نے بتا دیا کوئی شئے آپ نے بخاری مسلم کی حدیث سن لی کوئی شئے کام نہیں آئے گی کوئی شئے کام نہیں آئے گی لہٰذا امت کو چاہیے کہ آج کے دور میں بدقسمتی سے عقائد کی اتنی غلط تشریح ہو گئی اسی وجہ سے فرقے بن گئے اسی وجہ سے مختلف فرقوں میں جنگیں ہو گئیں اور امت مسلمہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئیں آقا علیہ السلام کی ذات یکدس امت کو جوڑنے کے لئے آقا علیہ السلام حدیث پاک ہے سی بخاری میں فرمایا کہ حضور علیہ السلام ملائکہ کہہ رہے ہیں محمد فرق بین الناس ففی روایت محمد الفرق بین الناس آقا علیہ السلام من عطا محمد فقد عطا اللہ ومن عصا محمد فقد عصر اللہ ومحمد فرق بین الناس وفرق بین الناس جس نے حضور کا دامن پکڑ لیا اس نے اللہ کا دامن پکڑ لیا جس نے حضور کو چھوڑ دیا اس نے اللہ کو چھوڑ دیا حق اور باطل میں فرق صرف مصطفیٰ کی ذات کا نیک و بد میں مومن و کافر کا فرق یہاں سے شروع ہوتا ہے دنیا اور آخرت کی بکششیں حضور کے عقیدہ صحیح اور حضور کی سچی غلامی اور آپ کی عظمت کی معرفت میں ہے اس عقیدے کو درست کر لیں یہ نکتہ ارتکاز نکتہ اتحاد نکتہ فلا نکتہ نجات ہے اسی سے سارے راستے خیر کے نکل آئیں گے اس لئے اللہ پاک نے فرمایا جو آیت میں نے شروع میں پڑھی تھی فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ جو اس رسول پر اس شان کے ساتھ ہی بان لائے وَعَذَّرُوْحُ اور رسول کا کمال درجہ عدب کرے وَنَاظَرُوْحُ اور اس رسول کے دین کی مدد کرے وَتَّبَعُ النُورَ اللَّذِيُنْ زِلَمَعَ اور پھر وہ حضور کے لائے ہوئے دین اور سنت کی تباہ کرے اسی کو فلا نصیب ہوگی سارے گھوم کر مرکز و محور حضور کی ذات ہے آقا علیہ السلام کی یہ مبالغہ نہیں ہے زور دینا مقامِ مصطفیٰ پر شانِ رسالت پر یہ مبالغہ نہیں ہے اور مبالغہ بھی سمجھ لیں اس وقت ہوتا ہے بات سمجھ لیں جب کسی کو اس کی شان سے بڑھا دیا جائے مبالغہ ہوتا ہے شان سے بڑھا دیا جائے ہم امتی آقا کو آپ کی شان سے کون ہوتے ہیں بڑھانے والے حضور کی شان کو تو اللہ نے بڑھا دیا ہے ہم میں سے کوئی بدبخت ہو گیا وہ گھٹا تو سکتا ہے اپنے بدبخت کول میں شان نہیں گھٹے گی مگر بڑھانے کی جرت قسمیں ہے بڑھا تو اللہ نے دیا ہے جب فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اور ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا ذکر شان کو کہتے ہیں ذکر کا ایک معنی شان ہے ہم نے آپ کے لیے آپ کی شان کو بلند کر دیا اور مطلقا کہا جو بلندی ہے یہ اضافت کی چیز ہے کہتے ہیں کہ یہ چیز یہ چھت اس چھت سے بلند ہے یہ مکان اس مکان سے بلند ہے فلان جگہ اس جگہ سے بلند ہے بلندی کے لیے معازنہ اور مقابلہ ہوتا ہے کہ اس شہ سے زیادہ بلند کر دیا آقا کی شان کی بلندی میں اللہ رب العزت نے ساری اضافتیں ختم کر دی اور اللہ الاطلاق فرمایا وَرَفَعْنَا لَقَا ذِكْرَ کس شہ کے مقابلے میں بلند کر دیا کوئی شہ شان مصطفیٰ کے مقابلے میں ہے ہی نہیں جب مقابلہ ہی نہیں تو کیا بڑھانا کیا گھٹانا وَرَفَعْنَا اور ہم نے بلند کر دیا وَرَفَعْنَا تو بھی کہہ سکتا تھا مگر عربی لغت کا اور بلاغت کا قائدہ یہ ہے کہ جب اللہ پاک کہے کہ میں نے کیا تب بھی وہی بات ہم نے کیا تب بھی وہی بات مگر جمع کا سیغہ استعمال کر کے ہم نے وہ زور ڈالتا ہے نفس مضمون میں جس مضمون پر تاقید اور زور قوت ڈالنی ہو اور سننے والوں کو جنجور نہ ہلانا ہو اور طاقت ظاہر کرنی ہو وَرَفَعْنَا پھر وہ ہم کا لفظ استعمال کرتا ہے تو فرمایا وَرَفَعْنَا ہم نے بلند کیا محبوب کا ذکر محبوب کی شان اب یہ ہم نے اس لیے کہا کہ وہ چیلنج کر رہا ہے اگر ہم سے کوئی بڑا ہے تو گھٹا کے دکھا دے ہم ہیں بلند کرنے والے اور ہم نے عَلَلْ اطلاق بلند کر دی مصطفیٰ کی شان کہ کسی شئے سے مقابلہ نہ رہا اور جب عَلَلْ اطلاق بلند کر دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اور مقابلے میں کوئی شئے نہ رکھی تو گویا کل عالمِ خلق سے بھی بلند ہو گئی حضور کی شان عالمِ عمر سے بھی بلند ہو گئی حضور کی شان عالمِ مقاہ سے بھی بلند ہو گئی حضور کی شان صدرت المنتہا سے بلند ہو گئی حضور کی شان عرشِ مولا سے بلند ہو گئی حضور کی شان اور عالمِ لا مقاہ سے بلند ہو گئی حضور کی شان کعبہ قوسین سے بلند ہو گئی حضور کشان فمہ دنا سے بلند ہو گئی فتد اللہ سے بلند ہو گئی کعبہ قوسین سے بلند ہو گئی اور فرمایا او ادنا اتنی بلند کی کہ اس کی کوئی حد ہی نہ رہی جب رب نے حضور کشان کی کوئی حد مقرر نہیں کی سوائے ایک حد کے کہ خدا خدا رہا مصطفیٰ مصطفیٰ رہا وہ خالق ہیں حضور مخلوق وہ معبود ہیں حضور عبد وہ محب ہے حضور محبوب وہ مرسل ہے حضور مرسل اس فرق احدیت اور فرق ابدیت کے سوا کوئی اور فرق نہ رہا سو جو شخص اللہ اور اس کے رسول اللہ اور اس کے رسول کو خدا بنائے وہ بھی کافر جو رسول کو خدا بنائے بولیے وہ وہ بھی کافر اور جو رسول کو خدا سے جدا بنائے وہ بھی کافر جدا بنائے وہ بھی کافر رب نے عوضنا کہہ کے حدیں اڑا دی اور فرمایا کہ الالاطلاق شان بلند ہے لوگو بس حضور کو خدا نہ جانو حضور کو خدا نہ جانو پر خدا سے جدا بھی نہ جانو یہ عقیدہ صحیح ہے جتنی چاہو شانیں بلند کر لو آپ اور ہم ہمارے ذہن ہماری زبانیں شانیں تذکریں الفاظ ختم ہو جائیں تب بھی حضور کی شان سے کم رہیں گے ہم نے کیا بڑھانا ہے بڑھا تو صرف خدا سکتا ہے امتی حضور کی شان کو نہیں بڑھا سکتا وہ پہلے اتنی بلند ہے نیچے ہونے والا جو نیچے ہو وہ اوپر والے کو کیا بڑھائے گا ہائے 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 جو خود نیچے ہے جو نیچے ہے وہ اپنے سے اوپر والے کو کیا بڑھائے گا ارے اس کی تو دماغ فہم علم ذکر بیان بھی نہیں پہنچتا اس بلندی پر جس پر پہلے مصطفیٰ ہیں ہم نے کیا بڑھانا ہے بڑھایا اس نے ہے اور جس کو خدا بڑھا دے اسے کوئی گھٹا نہیں سکتا لہذا مقام مصطفیٰ کا معنی یہ ہے کہ تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو اللہ ہی کو معلوم ہے کیا جانی یہ کیا ہو اس طرح آقا علیہ السلام کے عشق محبت عدب تعظیم توقیر کے تعلق میں اور مقام مصطفیٰ کی معرفت میں اس طرح جڑ جاؤ دنیا اور آخرت میں ہر جگہ خیر ہوگی اس عقیدے میں کمزوری رہ گئی کوئی شیع قبول نہیں ہوگی ہر شیع خوارش کی طرح رد کر دی جائے گی اللہ رب العزت ہمارے اس مجلس کو قبول کرے میں آخر پہ پھر مرکزی جماعت اہل سنت اور ان کے جملہ قائدین اور حضرت مفکر اسلام کو حضرت بیر سجد زہد علی شاہ صاحب کو حضرت علامہ احمد نصار بیک صاحب کو قاضی عبداللطیف صاحب کو اور تمام علماء کو اور اس مجلس یہ جو مسجد ہے سینٹرل موسک و برمینگم ان کی پوری انتظامیاں کو مبارک بات دیتا ہوں کہ آج بڑی خوبصورت مجلس اور محفل ہوئی اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں قبول ہو اور ہمیں حضور کے ترانے گانے میں حضور کے ترانے اور نغمِ علاپنے میں زندگی گزرے اور قبر میں بھی جائیں تو حضور کے نغمِ علاپیں اور قیامت کے دن بھی حضور کے نغمِ علاپیں اللہ پاک اس شان کے ساتھ ہمیں عقیدے کی اچھائی عطا کریں وما عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا